اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلى اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلیہ وصحبہ اجمعین اما بعد آج ہم انشاءاللہ ساتمیس پارے کا آغاز کر رہے ہیں جو سورة المائدہ کی آیت نمبر تیراسی یعنی ایٹی ٹری ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا سَنِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ اور جب وہ یہ کلام سنتے ہیں جو رسول پہ نازل کیا گیا تراآعیناهم آپ ان کی آنکھوں کو دیکھتے ہیں تفیض من الدمعی کہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہی ہو رہے ہوتے ہیں مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ اس سے جو انہوں نے پہچان لیا حق میں سے يَقُولُونَ وہ کہتے ہیں رَبَّنَا اے ہمارے رب آمننا ہم ایمان لے کے آئے فَكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ آپ ہمیں گواہوں میں سے شمار کر لیجئے آپ کو پتہ پیچھے ہے اللہ تعالی نے بتایا کہ عیسائی جو ہیں مسلمانوں کے زیادہ قریب ہیں اور یہ بھی بتایا کیونکہ عیسائیوں میں ایسے اللہ والے اور علماء ہیں جو اللہ سے ڈرتے ہیں اور وہ تکبر نہیں کرتے آگے اللہ تعالی انہی کے بارے میں کنٹینیو اللہ فرماتے ہیں اللہ کہتے ہیں کہ آپ دیکھیں گے جب بھی قرآن مجید کی آیات ان پر پڑھی جاتی ہیں تو ان کے آنکھوں سے آنسو نکلاتے ہیں ان کے دل نرم ہوتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ ہم ایمان لے آئے اس پر جو بھی تُو نے نازل کیا فَقْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ ہمیں گواہ بنالے اس بات پر وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم کیوں نہ اللہ پر ایمان لے کے آئیں وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقْ حَلَاکِ حَقْ ہمارے پاس آ چکا وَنَطْمَعُوا اور ہم چاہتے ہیں اَنْ يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ کہ ہمارا رب ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ شامل کر لے فَأَثَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا اللہ کو یہ بات ان کی تنی پسند آتی ہے اللہ کہتے ہیں اللہ نے ان کو اس کا عجر دیا ان کی اس بات کا اور کیا عجر ہے جنات ان تجری من تحتی ہے الانہار باغات ہیں جن کے نیچے سے نہر بہتی ہیں خالدین فیہا وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے وَذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ اور یہ بدلہ ہے نیکی کرنے والوں کے وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآیَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِينَ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا تو یہی دوزخ میں رہنے والے لوگ ہیں يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اے ایمان والو لَا تُحَرِّنُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ جن چیزوں کو جن پاکیزہ چیزوں کو اللہ نے تمہارے لئے حلال کیا ان کو تم حرام نہ کرو وَلَا تَعْتَدُو اور نہ تم حد سے بڑھو ہمارے ہاں عام طور پر حلال چیزوں کو بہت زیادہ حرام کیا جاتا ہے کلچرلی بہت سی چیزیں جو الاؤڈ ہوتی ہیں ان کو حرام کیا جاتا ہے اور بہت سی چیزیں جو نجائز ہوتی ہیں ان کو حلال سمجھا جاتا ہے تو دونوں چیزیں برابر ہیں جس طریقے سے کسی حرام چیز کو حلال کر دینا جیسے مثال کے طور پر کوئی بندہ شراب کو حلال کر دے یہ ایسے ہی بڑا گناہ ہے جیسے کوئی بندہ دودھ کو حرام کر دے یا شہد کو حرام کر دے یہ دونوں ایکولی ایول ہیں اللہ کے نزدیک اِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ اللہ تعالیٰ نہیں پسند کرتا حد سے نکل جانے والوں کو وَقُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا اور کھائیے اور تم لوگ کھاؤ اس سے جو اللہ نے تمہیں رزق دیا حلالًا طیبہ حلال اور پاکیزہ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُم بِهِ مُؤْمِنُونَ اور اللہ سے ڈر جاؤ جس پہ تم ایمان لانے والے ہو لَا يُعَاخِذُكُم اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُم اللہ تعالیٰ تمہارا مواخذہ نہیں کرتا ان قسموں پر جو لغف قسمیں ہیں بے مقصد قسمیں ہیں وَلَاكِنْ يُعَاخِذُكُم بِمَعَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانِ لیکن اللہ اس پہ ضرور تمہیں پکڑے گا جو تم نے سوچ سمجھ کے اور ضرور اپنے جان یعنی جو تم نے جان بوجھ کر قسمیں کھائی ہو فَكَفَّارَتُهُ اِطْعَامُ عَشَرَتِ مَسَاقِينَ اب جس بندے نے جان بوجھ کر قسم کھائی اور سوچ سمجھ کے قسم کھائی اس کے بعد اس کو توڑ دیا تو اس کا قفارہ کیا ہے اس کو کیا کمپنسیشن دینی ہے اس کا قفارہ یہ ہے کہ اطعام عشرتِ مَسَاقِين دس مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے کتنا کھانا کھلانا ہے مِنْ اَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ اَهْلِيكُم وہ درمیانہ کھانا جو تم اپنے اہل و ایال کو کھلاتے ہو جو نورمل آپ اپنے گھر میں کھاتے ہیں اپنے فیملی کو کھلاتے ہو اتنا کھلانا اپنے دس بندوں کو اس کے مطابق کھانا کھلانا ہے اَوْكِسْوَطُهُم یا ان کو کپڑے پہنانے ہیں ایسے کپڑے جو آپ اپنے آپ میں پہنتے ہو یا اپنے گھر والوں کو لے کے دیتے ہو اَوْ تَحْرِیرُ رَقَبَ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُم اِذَا حَلَفْتُم یہ کفارہ ہے تمہاری قسموں کا جب تم قسم کھاؤ وَحْفَضُوا أَيْمَانَكُم اور اپنی قسموں کی حفاظت کیا کرو کَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُم آیَاتِهِ لَعَلَّكُم تَشْكُرُون اسی طرح سے اللہ تعالی بیان کرتا ہے تمہارے لئے اپنی آیتوں کو تاکہ تم شکر گزار ہو جاؤ یَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اَا اِمَانْوَالُوا اِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ بے شک شراب اور جوہ وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْلَامُ اور اسی طرح سے بتوں کے آستانے اور فعال کے تیریں فعال کے تیر قسمت جاننے کے جو تیر رِجْسُم مِّن عَمَلِ الشَّيطَان یہ ناپاک چیزیں ہیں شیطان کے عمل میں سے ہیں فَجْتَنِبُوهُ اِن سب سے بچ جاؤ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُون تاکہ تم فلا پا جاؤ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بسیکلی شراب کو حرام کیا تھا اِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيطَانُ بے شک شیطان چاہتا ہے اَنْ يُوْقِعَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْوَا کہ وہ تمہارے درمیان شیطان بغض اور دشمنی کو ڈال دے فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ شراب کے ذریعے اور جوہے کے ذریعے عام طور پر شراب اور جوہے کی ورے سے بہت لڑائیاں ہوتی ہیں اللہ کہتے ہیں یہ شیطان کرواتا ہے وَيَسُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ اور تاکہ وہ تمہیں روکے اللہ کی یاد سے وعن الصلاح اور نماز سے جو بندہ جواری ہوگا جو بندہ خاص طور پر شراب پینے والا شرابی ہوگا وہ عام طور پر اللہ کے ذکر اور اللہ کی نماز سے دور ہوتا ہے فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَحُونَ پس کیا تم ہو باز آنے والے وَأَطِعُوا اللَّهَ اور اطاعت کرو تم اللہ کی وَأَطِعُوا الرَّسُولَ اور رسول کی اطاعت کرو وَحْزَرُوا اور تم درو فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَعْلَمُوا پس اگر تم پھر جاؤ تو جان لو کہ ہمارے رسول پر سوائے پنچانے کے کچھ نہیں ہے واضح پنچانے کے کچھ نہیں ہے اگر تم پھر بھی جاؤ اے مسلمانوں نا بھی مانو تو رسول کا کام صرف پنچانا تھا اس نے پنچا لیا اس نے واضح طور پر تمہارے سامنے حق واضح کر دیا لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعْمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِي مَا طَعِمُوا نہیں ہے کوئی گناہ ان لوگوں پر جو ایمان لائے اور نیک عامال کیے اس سے جو انہوں نے چکھا جو شراب پہلے پی لی اس پر اب کوئی گناہ نہیں جو پہلے پیا وہ اللہ نے اس پر کوئی مواقضہ نہیں کریں گے اِذَا مَتْتَقَو جبکہ انہوں نے تقوی اختیار کیا وَآمَنُوا اور ایمان لے کے آئے وَعْمِلُوا الصَّالِحَاتِ اور نیک عامال کیے ثُم مَتْتَقَو پھر دوبارہ انہوں نے تقوی اختیار کیا وَآمَنُوا اور ایمان لے کے آئے ثُم مَتْتَقَو پھر انہوں نے مزید تقوی اختیار کیا وَأَحْسَنُوا اور انہوں نے نیکی کی وَاللہُ يُحِبُّ الْمَحْسِنِينَ اللہ تعالیٰ ایسی نیکی کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں فرماتے ہیں يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اے ایمان والو لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِّنَ الصَّيْدِ اللہ تعالیٰ تمہیں ضرور آزمائے گا کچھ شکار سے شکار کی ایک قسم سے اللہ تمہیں آزمائے گا تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ جو تمہارے ہاتھوں اور تمہارے نیزوں کی زد میں آ جاتے ہیں لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ تاکہ اللہ تعالیٰ جان لے کہ کون اسے غیب میں ڈرتا ہے آئیسولیشن کے اندر اکیلے میں اللہ سے کون ڈرتا ہے لوگوں کے سامنے تو سارے ڈر جاتے ہیں اللہ سے نیکی کے کام کرتے ہیں لیکن اکیلے میں کون اللہ سے ڈرتا ہے کون سے شکار کی بات ہو رہی ہے وہ شکار جو انسان جو احرام کی حالت میں شکار فَمَنِ اَعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ پس جو کوئی حد سے نکل جائے گا اس کے بعد پس اس کے لیے بہت ہی دردناک عذاب ہے یہاں پہ اگلی آیت میں اللہ بتاتے ہیں کس شکار کی بات ہو رہی ہے يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اَا اِمَانْ وَالُو لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَا نَا تُمْ قَتَلْ كَرُو شِکَارُ كُو وَأَنْتُمْ حُرُم جب تم احرام کی حالت میں ہو عمرے کے لیے گئے ہو احرام مادلی ہے تو اب شکار آپ پر حرام ہو گیا یہ حج کے لیے وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعْمِدًا جس نے جان بوچھ کر قتل کیا کوئی شکار کیا فَجَزَاءُمْ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعْمِ تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ اس نے اس جیسا جانور اللہ کی راہ میں دینا ہے يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ حَدِيًا بَالِغَ الْقَعْبَةِ اس جانور کے انتخاب میں فیصلہ کون کریں گے دو عادل لوگ حَدِيًا بَالِغَ الْقَعْبَةِ اور اس کو اس کفارے کو حرم کے قابے تک یعنی قابت اللہ کے پاس پنچایا جائے گا وہاں پہ ان جانوروں کو زبا کیا جائے گا اس جانور کو اور اس کو کیا کیا جائے گا لوگوں کے مسکینوں کے درمیان ڈسٹریبیوٹ کر دیا جائے گا اَوْ قَفَارَةٌ تَعَامُ مَسَاقِين یا تو تمہیں کھانا کھلانا ہوگا مسکینوں کو اَوْ عَدْلُ ذَلِكَ سِيَامًا یا اس کے برابر روزے رکھے جائیں گے لِيَذُو قَوْبَالَ اَمْرِ تاکہ جس نے یہ کام کیا ہے اس کو اس کی سزا مل جائے یعنی جس نے جان بوجھ کے احرام کی حالت میں شکار کیا اس کا یہ کفارہ ہے کہ اس نے کیا کرنا ہے یہ والے کام کرنے عَعْفَاللَّهُ عَمَّا سَلَف جو پہلے ہو چکا اللہ نے اس کو معاف کر دیا وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ اور جو پھر اس کو دوبارہ کرے گا جان بوجھ کے کرے گا یہ احکامات جاننے کے بعد بھی یہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس سے ضرور انتقام لے گا واللہ تعالیٰ بہت غالب اور بڑے بدلہ لینے والے ہیں وَحِلَّ لَكُمْ سَيْدُ الْبَحْرِ ہاں تمہارے لیے سمندر کا شکار حلال کر دیا گیا لکم ولی السیارہ تاکہ تم فائدہ حاصل کر سکو اور کافلوں کو زیادہ راہ مل سکیں ظاہر انسان کی ضرورت ہوتی ہے سمندر کے اندر انسان مجبور ہوتا ہے تو وہاں پہ اللہ نے آسانی کی کہ مچھلی کا شکار کیا جا سکتا ہے احرام کی حالت میں لیکن خوشکی کا شکار نہیں ہو سکتا وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُومَ جبکہ حرام کر دیا گیا تمہارے پر خوشکی کا شکار جب تک کہ تم احرام کی حالت میں ہو وَتَّقُ اللَّهَ وَتَّقُ اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ درجہ اس اللہ سے جس کے پاس تم سب اکٹھے کیے جاؤ گے جَعَلَ اللَّهُ الْقَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِيَامًا لِلنَّاسِ اللہ تعالیٰ نے کعبہ کو احترام والا گھر بنایا قِيَامًا لِلنَّاسِ جو لوگوں کے قیام کا باعث ہے وَالشَّهَرَ الْحَرَامَ اور حرمت والے مہینے وَالْحَدِيَعَ وَالْقُرْبَانِي وَالْقَلَائِدْ اور ایسی قربانی کے جانور جن کے گلوں میں پٹے ڈالے گئے ہوں اللہ تعالیٰ نے ان سب کو حرمت والا اور قابل احترام بنایا ان کا احترام کرنا چاہئے ان کے بارے میں پہلے بھی بات ہو چکی ذَلِكَ لِتَعْلَمُ تَاكَ تُمْ جَانْ لُو أَنَّ اللَّهَ يَعْلَو مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ کہ اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں جو بھی آسمان میں ہے اور جو بھی زمین میں ہے وَأَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْنْ عَلِيمِ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والے ہیں اَعْلَمُ خوب جان لو اَنَّ اللَّهَ شَدِدُ الْعِقَاب اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والے بھی ہیں وَأَنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمُ اور اللہ بخشنے والے رحم کرنے والے بھی ہیں یعنی جہاں پہ اللہ سزا دینے والے ہیں وہاں پہ رحم والے ہیں صرف یہ سمجھنا کہ اللہ صرف سزا دیتے ہیں یا اللہ صرف سزائی دیتے رہتے ہیں یہ بھی غلط ہے اور یہ سمجھنا کہ اللہ بہت ہی رحم والے ہیں اللہ پکڑتے نہیں ہیں نہیں اللہ کہتے ہیں اللہ سخت سزا دینے والے اور بخشنے والے رحم کرنے والے دونوں صفتیں اللہ کی رسول کے اوپر سوائے پہنچا دینے کے تبلیقے اور کچھ نہیں ہے اور اللہ جانتے ہیں جو تم ظاہر کرتے ہو جو تم چھپاتے ہو کہہ دیجئے کبھی بھی ناپاک اور پاک چیز برابر نہیں ہو سکتے اگرچہ ناپاک کی کثرت تمہیں بہت اچھی ہی کیوں نہ لگے فتق اللہ پس اللہ سے ڈرجو یا اولی الالباوی اے اقل والو لعلکم تفلحون تاکہ تم فلا پلاؤ یعنی بری چیز جتنی مرضی معاشرے کے اندر سپریڈ ہو جائے اس کے باوجود بھی وہ کبھی اچھائی کے برابر نہیں ہو سکتی بے شک اچھائی جتنی مرضی تھوڑی ہو فت یا ایوہا لذین آمنوا اے ایمان والو لا تسألوا عن اشیاء ان تبدلکم تسوکم ایسی چیزوں کے بارے میں سوال نہ کرو کہ اگر وہ تمہارے لئے ظاہر کر دیں تو تمہیں ناپسند ہوں اور اگر تم ان کے متعلق ایسے وقت میں جب قرآن نازل ہو رہا ہے پوچھو گے تو تم پر وہ ظاہر کر دی جائیں گی اللہ نے تم کو اس سے معاف کر دیا اللہ تعالی بہت بخشنے والے اور تحمل والے ہیں تو یہاں پہ کیا ہے جب قرآن مجید نازل ہوتا اور وحی نازل ہوتی تو صحابہ نے اور کچھ لوگوں نے عجیب و غریب اللہ کے رسول سے سوالات کرنے شروع کر دی اللہ کے رسول مجھے بتائیں میری اونٹنی کدھر ہے مجھے بتائیے میرا باپ کون تھا مجھے بتائیے اس طرح کے سوالات کرنے شروع کر دی تو اللہ تعالی نے اس چیز کو ناپسند فرمایا آپ نے کہا کہ اس طرح کے سوالات نہ کرو کیونکہ اگر کچھ ایسے سوالات کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن کا نا جواب دینا اس میں خیر ہوتی ہے اگر وہ اس کا جواب دے دیا جائے تو لوگ پریشان ہو جاتے ہیں ان صحابی کا قول یہ ہے کہ اس بندے سے بڑا بدبخت یعنی یہ کتنا بڑا بدبخت آدمی ہے کہ جس کی وجہ سے جس کے سوال پوچھنے کی وجہ سے اللہ تعالی کوئی چیز حرام کر دیں حالانکہ اللہ نے اس کو حلال کیا ہو تو جب بہت زیادہ سوالات پوچھے جاتے ہیں تو ہوتا یہ کہ رولنگز اللہ تعالی دیتے ہیں اور اس میں کیا ہوتا ہے پھر انسان جو ہے یعنی انیسیسری سوالات نہیں کرنے چاہیے باقی جائز سوال فہم کے لیے انڈسٹاننگ کے لیے بہت آبیسٹی کیا جا سکتا ہے اور کرنا چاہیے بھی قد سآلہ قوم من قبلکم یقینا سوال کیا تھا ایک قوم نے تم سے پہلے ثم اصبحو بہا کافرین پھر وہ ہوگے کافر انکار کرنے والے جب بہت زیادہ سوالات کرنے شروع ہوگے تو اللہ نے پھر بہت زیادہ کنڈیشنز بھی لگا دی جیسے آپ نے وہ واقعہ سنا تھا اس کا بنی اسرائیل کا گائے کے بارے میں انہوں نے بہت سے سوالات پوچھنا شروع کر دیئے تو جیسے جیسے سوالات پوچھنا شروع ہوئے مزید رسٹرکشنز آنا شروع ہوگی چیزیں مشکل ہونا شروع ہوگی جب اتنی مشکل ہوگی اب عمل مشکل ہے انکار کر دیا اللہ کا عذاب آگئے تو یہ سوالات جو ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ تم سے پہلے جو امتوں کو ہلاک کرنے کی ایک بہت بڑی وجہ یہ تھی بہت زیادہ سوالات کرتے تھے اپنے نبیوں سے پھر جب سوالات پوچھتے تو جوابات ملتے اب ان سے عمل نہیں ہوتا تھا مَا جَعَلَ اللَّهُ مِن بَحِيرَةٍ وَلَا سَائِبَةٍ اللہ نے نہیں مقرر کیا ایسے جانور کو جس کے کان پھٹے ہوں وَلَا سَائِبَةٍ وَلَا سَائِبَةٍ وَلَا سَانْدْ کو وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَامٍ اور نہ ایسی اونٹنی کو جو پہلی اور دوسری بار مادہ بچہ جنے وَلَا حَامٍ اور نہ ایسے اونٹ کو جو دس بچوں کا باپ ہو وَلَا كِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لیکن وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْقَذِبِ وَاللَّهِ پہ جھوٹ بانتے ہیں وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ اور اکثر لوگ نہیں شعور رکھتے نہیں عقل رکھتے بحیرہ ایک سائبہ ایک وسیلہ اور حام یہ نام تھے ان کے جانوروں کے بحیرہ ایسے جانوروں کو کہتے تھے جس کا دودھ انہوں نے وقف کر دیا تھا کہتے ہیں یہ دودھ ہم نہیں پی سکتے یہ فلان چیز یہ فلان بت کے لیے یہ فلان شخصیت کے لیے خاص ہے ہمارے ہاں بھی اللہ معاف کرے آپ کو بتا ہے کچھ لوگ ہیں کیا کرتے ہیں دودھ مخصوص دن میں کہتے ہیں یہ اب ہم نہیں استعمال کرتے ہیں یہ فلان فلان آستانے پہ فلان فلان مزار پہ یہ چیز جو ہے نہ موجود ہے اسی طریقے سے سائبہ کچھ ایسے جانور تھے جس پہ وہ کہتے تھے ہم سواری نہیں کر سکتے یہ مخصوص یہ ڈیڈیکیٹڈ ہیں کیونکہ یہ فلان فلان بت فلان فلان ہمارا جو خدا ہے اس کا جانور ہے تو ہم اس سے کوئی کام نہیں لے سکتے نہ اس سے سواری کر سکتے ہیں اس کو بھی انہوں نے ذات چھوڑا ہوتا تھا اسی طریقے سے وسیلہ ایسی اونٹنی جو دو بار مادہ بچے جنم یعنی اونٹنی ظاہر ہے مادہ جو ہے وہ زیادہ مینیفیشل ہوتی ہے آپ کو باتا ہے اس سے آگے بچے مزید چلتی ہے تو ایسی اونٹنی جو اکٹھے دو دفعہ مادہ بچے جنم اس کو کہتے تھے وسیلہ ان کے نزدیک یہ بھی بڑی خاص اونٹنی ہوتی تھی کہتے تھے اس اونٹنی کو بھی ہم نے اپنے بتوں کے لیے وقف کر دیا اور اسی طریقے سے ہام ایسا اونٹ جس سے نسل سے کئی بچے ہوں دس سے دس دس بچے یہ اس سے بھی زیادہ ہو جائیں تو کہتے ہیں یہ اونٹ جو ہے یہ بڑا خاص اونٹ ہے تو اس سے بڑی اولاد نکلی ہے بڑے اور اونٹ ہمیں ملے ہیں بہت کچھ ہمیں لائف سٹاک ملا ہے تو اس کو بھی خاص کر دیتے ہیں ڈیڈیکیٹ کر لیتے ہیں آنر کی وجہ سے اللہ کہتے ہیں یہ اللہ پہ تم نے جھوٹ باندے ہیں یہ ساری چیزیں اللہ نے نہیں تم سے تقاضی کی تھی جب ان سے کہا جاتا تھا کہ تم آو اس چیز کی طرف جو اللہ نے نازل کیا وہ کہتے تھے جو ہمارے اباؤ اجداد سے ہمیں ملا ہے وہ ہمارے لئے کافی ہے ہمیں نئی چیزیں جاننے کیا ضرورت ہے ہمارے اباؤ اجداد بہت گائیڈڈ تھے ہمارے ہاں ایک نیچرلی اپنے اباؤ اجداد کا ایک آنر اور ان کے بارے میں خاص قسم کی ریورنس پائی جاتی ہے ہم ہمیشہ سمجھتے ہیں شاید ہمارے والدین اور ہمارے وہ غلطی نہیں کر سکتے کہ ہمارے اباؤ اجداد تو بڑے اچھے تھے ہم آگے دیکھیں اور یہ ایک نیچرل ایک ہے تنڈنسی ہوتی ہے ہیومن بینگز کے اندر تو اللہ کہتے ہیں یہ ضروری نہیں ہے حق کی دلیل کوئی نہیں ہے اگرچہ ان کے اباؤ اجداد نہ جانتے کچھ بھی اور نہ وہ ہدایت رکھتے اللہ کہتے ہیں اگر وہ جاہل بھی ہوں اور اس طریقے سے گمراہ بھی ہوں پھر بھی تم ان کی باتیں مانو گے پھر بھی تم قبول نہیں کرو گے حق کو یا ایوہ اللہین آمنوا علیکم انفسکم اے ایمان والو تم میں اپنی جانوں کی فکر کرنی چاہیے لا يضرکم منضل اذا احتدیتم نہیں بگاڑ سکتا تمہارا وہ بندہ جو خود گمراہ ہو گیا اذا احتدیتم اگر تم ہدایت پر قائم رہو جو بندہ ہدایت پر قائم رہتا ہے گمراہ لوگ اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے الاللہ مرجعکم جمیعہ تم سب کے سب کا لوٹنا ہے اللہ کی طرف فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَاكُنْ تُمْ تَعْلَمُونَ پھر وہ تمہیں خبر دے گا اس کے جو تم عمل کرتے تھے یا ایوہ اللہین اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ کچھ گواہی کے حوالے سے کچھ احکامات بیان کریں اس آیت یا ایوہ اللہین آمنوا اے ایمان والو شہادت بینکم اذا حضر احدکم الموت حین الوسیت اثنانی ذواء عدل منکم جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آج ہے اور وہ وسیت کرنا چاہے تو اس کے لئے گواہی کا یہ طریقہ ہے کہ وہ دو معتبر مسلمان ان کو گواہ بنا لے ایک بندہ سفر کر رہا ہے یعنی ایک بندہ جس میں وسیت کرنی ہے مثال کے طور پر اور اس کو موت کا وقت آگیا ہے تو اللہ کہتے ہیں کہ وسیت کرتے وقت دو مسلمان گواہوں کو گواہ بنا لو لیکن اگر تم سفر کی حالت میں ہو اب وہاں پہ آپ کو مسلمان گواہ موجود نہیں ہے کیونکہ ظاہرہ سفر کے اندر آپ کو نہیں پتا کون ہے اور آپ کے ساتھ کوئی نون مسلمز موجود ہیں تو وہاں پہ اگر تمہاری موت کا وقت آ جاتا ہے اور تمہیں وسیت کرنی پڑتی ہے تمہارے بہت سے کام ہے جو تم نے کرنا ہے انسان اسی حالت میں ہے کہ اس کو پتا ہے کہ میری جان نکلنے لگی ہے تو اس وقت وہ دو نون مسلمز کو بھی گواہ بنا سکتا ہے سفر کی حالت میں صرف اگر تمہیں گواہی میں کسی طریقے سے شبہ ہو جائے کہ تم دونوں کہ وہ اگر تمہیں گواہی میں شبہ ہو جائے کہ وہ بندے جن کو تم نے گواہ بنایا پتا نہیں وہ مکرینہ جائیں پتا نہیں وہ اس قابل ہیں بھی نہیں کہ پتا نہیں وہ جو دونمرینہ کر جائیں تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کو پھر نماز کے بعد روکو اور ان سے قسمیں لو اور قسم کیا لو کہ وہ یہ قسم کھا کے کہیں کہ ہم جو مرضی ہو جائے ہم قسم کھاتے ہیں ہم کبھی بھی اس قسم کو بیچیں گے نہیں اور اس سے کوئی دنیا بھی فائدہ نہیں اٹھائیں گے اگرچہ ہمارے رشتہ داروں کے خلاف ہی کیوں نہ بات ہو اور نہیں ہم چھپائیں گے کوئی گواہی کو اگر ہم نے کیا تو ہم پھر گناہگار ہوں گے تو یہاں بسیمپلی اگر آپ کو میں خلاصہ بیان کروں تو اگر سفر کی حالت میں دو آپ نون مسلمز کو گواہ بنا سکتے ہیں اور اگر آپ کو شک ہو پتا نہیں وہ بندے صحیحی ہیں تو پھر ایسا کرو نماز کے بعد ان سے قسم کھا لو تم نماز پڑھو اور اس کے بعد ان سے قسم لے لو دونوں قسم کھائیں کہ ہم کبھی بھی دو نمری نہیں کریں گے اور ہم بالکل سچے طریقے سے چاہے ہمارے کوئی ذاتی انٹریسٹ ہو ہمارے خاندان والے انوالڈوں جو مرضی ہوں ہم حق میں گواہی دیں گے بس ان سے قسم لے لو اللہ کی قسم کھا لو پس اگر پتا چل جائے ان دونوں نے گواہوں میں ان دو گواہوں نے حق تلفی کی ہے اگر آپ کو شک ہو جائے کہ بارال جو بھی تھا معاملہ انہوں نے دو نمری کر دی ہے فر ایکزامپل تو پھر کیا ہوگا پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کی جگہ پہ دو نئے گواہ ان لوگوں میں سے کھڑے ہوں جن کا حق پہلے دو گواہوں نے مارنا چاہا اور وہ اللہ کی قسم کھا کے کہیں کہ ہماری گواہی پہلے دونوں کی گواہی سے زیادہ سہی ہے اور ہم نے کوئی زیادتی نہیں کی تو اگر فر ایکزامپل ان کو لگے وہ رساہ کو لگے فر ایکزامپل کہ یہ دو بندے جو انہوں نے گواہی دی ہے وسیعت کے بارے میں ہم نہیں مانتے ہیں اس میں دو نمری ہے اس میں کوئی مسئلہ ہے تو پھر وہ کھڑے ہو جائیں اور وہ دونوں قسم کھائیں وہ بھی دو گواہ قسم کھائیں اور کہیں کہ ہماری گواہی زیادہ بہتر ہے یہ بندے جھوٹے ہیں اور ان کی جو ہے ہماری گواہی جو ہے وہ زیادہ معتبر ہے ان کی معتبر نہیں ہے تو ہم نے کوئی زیادتی نہیں کی اِنَّا اِذَلَّ مِنَ الظَّالِمِينَ یقیناً اگر ہم نے زیادتی کی تو ہم بہت ظالموں میں سے ہوں گے ذَلِكَ أَدْنَا اب اس کی تفصیلات ہیں بہت سے آگئے آپ کے ذہن میں بہت سے سوالات ہوں گے ظاہرہ وہ اگر آپ ڈیٹیل میں پڑھنا چاہیں انشاءاللہ تو اس کے لئے ہم پھر الگ سے بھی بات کر سکتے ہیں لیکن یہ موٹا موٹا اسلام نے اصولی چیزیں میان کر دی ذَلِكَ أَدْنَا اَنْ يَأْتُو بِالشَّهَادَةِ عَلَىٰ وَجْهِهَا اَوْ يَخَافُ انْ تُرَدَّ ایمَانُمْ بَعْدَ ایمَانِمْ یہی بہتر طریقہ ہے تاکہ لوگ ٹھیک گواہی دیں یا انہیں کم از کم اس بات کا ڈر ہو کہ ان کے قسموں کے بعد دوسرے کی قسمیں کہیں ان کی تردید نہ کر دیں تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ جو بعد میں دو قسمیں اللہ نے رکھی ہیں کہ بعد میں برہ سا کھڑے ہو کر یہ ان کو نگیٹ بھی کر سکتے ہیں وہ اس لئے ہے تاکہ ہر بندہ یا نہ سمجھے کہ ہم عام سے قسم کھالیں گے اور گواہی کر لیں گے اور ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا نہیں بعد میں ان کی قسم کو رد بھی گیا جا سکتا ہے وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاسْمَعُوا اللہ سے ڈرو اور تم خوب سنو وَاللَّهُ لَا يَهْدِ الْقُمَ الْفَاسِقِينَ اللہ تعالیٰ فاسق اور نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا يَوْمَ يَجْمَعُوا اللَّهُ الرُّسُولَ جس دن اللہ رسولوں کو جمع کرے گا فَيَقُولُ مَادَا أُجِبْتُمْ اور اللہ رسولوں سے پوچھے گا قیامت کے دن تمہاری امتوں نے تمہاری امتوں سے کیا جواب ملا تھا جب تم نے اپنا توحید کا یہ حق پہنچایا تو آگے سے ان کا رسپونس کیا تھا قَالُوا لَا عِلْمَ لَنَا وہ اتنے ڈریں ہوں گے رسول وہ کہیں گے لَا عِلْمَ لَنَا ہمیں کسی چیز کا علم نہیں اللہ تعالیٰ تجھے ہی سب باتوں کا علم ہے یعنی جب اللہ تعالیٰ حیبت ایسی ہوگی تمام رسولوں کے سامنے ظاہرہاں ان کی قومیں موجود ہوں گی اللہ کہیں گے ہاں بھئی رسولوں کو سب سے پہلے لے کے ہو کیا تم نے یہ حکم دیا تھا کہ میرے ساتھ شر کرو اور یہ آگے عیسیٰ علیہ السلام کو بھی ذکر آئے گا جو رسول ہے وہ کام پٹھیں گے اللہ کے در سے اور وہ کہیں گے اللہ ہمیں کسی بات کا علم نہیں ہم نے تو حق پنچایا تھا بالکل انہوں نے کیا کیا ہمارے بات کیا کیا ہمیں نہیں پتا ہماری موجودگی میں جو ہوا وہ ہم بتا سکتے ہیں لیکن ہمارے بات کیا ہوا ہم اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتے تو جانتا ہے اِذْ قَالَ اللَّهُ يَعِيسَ بِنَ مَرْيَم جب اللہ کہیں گے عیسیٰ بن مریم کو اذکر نعمتی علیک وعلا واردتک تو یاد کر میری نعمت کو جو میں نے تجھ پر کی اور تیری والدہ پر کی اِذْ اَيَّتُ تُكَ بِرُوحِ الْقُدُسِ جب میں نے روحِ قُدُسِ کے ساتھ تیری مدد کی تُقَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلَ تُو باتے کرتا تھا لوگوں سے ماں کی گود میں اور اسی طرح سے بڑی عمر میں وَإِذْ عَلَّمْ تُكَ الْكِتَابَ اور جب میں نے سکھائی تجھے کتاب یعنی انجیل وَالْحِكْمَةَ وَالْتَوْرَاتَ وَالْإِنجیل اور تورات اور انجیل وَاِسْتَخْلُقُ مِنَ الْطِينِ قَحْئِ عَتِ الطَيْرِ بِإِذْنِ اور جب تُو بناتا تھا مٹی سے پرندے کی شکل میرے حکم سے فَتَنْفُخُ فِيهَا فَتَقُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ پھر اس میں تُو پھوک مارتا تھا اور وہ پرندہ بن جاتا تھا ریل میں میرے حکم سے وَتُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَسَ بِإِذْنِ اور تُو درست کر دیتا تھا پیدائشی اندے کو وَالْأَبْرَسَ اور برس کی بیماری والے کو میرے حکم سے وَاِسْتُخْرِجُ الْمَوْتَ بِإِذْنِ اور جب تُو نکالتا تھا مردوں کو ان کی قبروں سے زندہ کر دیتا تھا میرے حکم سے وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ میں نے تمہیں بنی اسرائیل کے شر سے بھی بچایا اِذْ جِئْتَهُمْ جَبْتُوْا ان کے پاس لایا بالبیناتی روشن دلیلیں فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ ان میں سے کافر لوگوں نے کیا کہا انہادا اللہ صحرم مبین یہ تو بہت واضح جادو ہے تو اللہ تعالی نے اپنی نعمتوں کو یاد دلایا کہ یہ سارے موجزات تو جو کرتا تھا اللہ تعالی دیکھیں بار بار کہتے تھے میری ازن سے میرے حکم سے ہوتا تھا یاد رکھیے نبی آگے آئیں گی آیات نبی کبھی اپنی مرضی سے اپنی مرضی سے موجزہ نہیں دکھا سکتا نبی بھی جب بھی موجزہ دکھانا ہوتا وہ اللہ سے دعا کرتا تھا اور اللہ کی مرضی ہوتی تو موجزہ ہوتا تھا مثال کے طور پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تو اسلام کے بس جو عصا تھا ایسا نہیں ہوتا تھا وہ جب بھی پھینکتے تھے وہ بن جاتا تھا اللہ ان کو وحی کرتے تھے آگے ہم پڑھیں گے اللہ ان کو وحی کرتے تھے کہ اب تم پھینکو جب وہ عصا پھینکتے تھے تب بنتا تھا اور جب وہ اٹھاتے تھے وہ صحیح ہو جاتا تھا لیکن وہ ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا تھا کہ وہ اس کے اندر کوئی انٹرنزک پاور آگی تھی ایسی کوئی بات نہیں تھا آگے آئیت پڑھیں گے ہم انشاءاللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کہ اللہ کہیں گے تو جو مرضی کر لے تو اپنی مرضی سے ان کو موزا نہیں دکھا سکتا وَإِذْ أَوْحَيْتُوا إِلَى الْحَوَارِيِّينَ اور جب میں نے وحی کی حواریوں کی طرف یعنی میں نے الہام کیا ان کے دل میں بات ڈال دی اَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں پر کو اللہ نے القا کیا ان کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ تم ایمان لے کے آؤ مجھ پر اور میرے رسول پر حضرت عیسیٰ پر قَالُوا آمَنَّا انہوں نے کہا ہم ایمان لے کے آئے وَشْهَدْ بِأَنَّا نَا مُسْلِمُونَ اور آپ گواہ بن جائیے کہ ہم مسلمان ہیں اِذْ قَالَ الْحَوَارِيُونَ جب حواریوں نے کہا حضرت عیسیٰ نے کہا اللہ سے ڈر جاؤ کیا تم واقعی ایمان والے ہو کیا ایمان سچ ہے کیسے تقاضی کر رہے ہو جی بھی غریب کیا آسمان سے تمہارے لئے بس دستر خان اتر جائے قَالُوا نُرِيدُ أَنَّا أَكُلَ مِنْهَا انہوں نے کہا نہیں ہم تو صرف چاہتے ہیں کہ مسلم سے کھائیں وَتَطْمَئِنَّ قُلُوبُنَا اور ہمارے دل مطمئن ہو جائیں وَنَعْلَمَ أَنْ قَدْ صَدَقْتَنَا اور ہم جان لے کہ واقعی تُو نے ہمارے ساتھ سچ کہا وَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ الشَّائِدِينَ اور ہم پھر اس پر گوابی من جائیں قَالَ عیسَ بن مریمہ عیسیٰ بن مریم نے اللہ سے دعا کی اللہم مَا يَلَّا رَبَّنَا أَنزِلْ عَلَيْنَا مَائِذَةً مِّنَ السَّمَاء ہمارے لئے آپ آسمان سے دسترخان اتار دیجئے تَكُونُ لَنَا عِيْدًا لِأَوَّلِنَا وَآخِنِنَا تاکہ وہ ہو ہمارے لئے عید کا دن ہمارے پہلوں کے لئے اور ہمارے بعد میں آنے والوں کے لئے وَآَيَةً مِّنْكُ اور وہ نشانی ہوگی تیری طرف سے اللہ سے دعا کی اللہ تعالیٰ اس کو بطور نعمت ہم پر اتا ہم اس پہ خوشی منائیں گے ہم اس کو عید کا دن منا لیں گے اور ہم اس پہ تیرا شکر ادا کریں گے اور ہم اس کو تیری نشانی سمجھیں گے وَرزُقْنَا اللَّهُ ہمیں رزق دے وَأَنْتَخِرُ الرَّازِقِينَ تُو سب سے بہترین رزق دینے والا ہے قَالَ اللَّهُ إِنِّي مُنَزِّلُهَا عَلَيْكُمْ اللہ نے فرمایا کہ اے عیسیٰ میں ضرور اتاروں گا میں اس کو اتار دوں گا تمہارے لئے تم پر فَمَنْ يَكْفُرُ بَعْدُ مِنْكُمْ لیکن اس کے بعد اگر کسی نے کفر کیا فَإِنِّي أُعَذِّبُهُ عَذَابَ اللَّهُ أَعَذِّبُهُ أَحْدَ منَ الْعَالَمِينَ تو پھر میں اس کو ایسی عذاب اور ایسا سخت سزا دوں گا اس سے پہلے میں نے کبھی کسی کو ایسی سزا نہیں دی ہوگی تو یہاں پہ اس آیت سے بڑا اہم نکتہ پتا چلا دو باتیں پتا چلیں ایک تو یہ کہ اللہ تعالی کو یہ طریقہ پسند نہیں ہے کہ انسان بغیر کسی محنت اور کوشش کے اللہ سے لمبی لمبی امیدیں باندھائیں ہم نے پہلے آیت پڑھی تھی نا کہ شیطان کیا کرتا ہے حالانکہ اللہ سے امیدیں باندھنا تو اچھی بات ہے اچھی امید رکھنا اللہ خود کہتے ہیں امید باندھو اللہ سے اللہ سے حسن زن ہونا چاہیے لیکن بغیر محنت کیے بغیر کوشش کیے اللہ سے لمبی لمبی ایکسپیکٹیشنز لگا کے بیٹھنا یہ شیطان کرتا ہے یہ عیدہم وہ تم سے وعدے کرتا ہے اور تمہیں امیدیں دلاتا ہے لمبی لمبی کوئی امیدیں کچھ نہیں ہونے والا سب کچھ ہو جائے گا اللہ معاف کرنے والا ہو جائے گا کوئی ایفٹ کرنے کی صورت نہیں تو یہاں پہ ان آیات سے پتا چلا اللہ کو یہ طریقہ پسند نہیں کہ انسان محنت کیے بغیر اللہ سے چیزیں مانگتا پھرے کہ آسمان سے سب کچھ سب کچھ بنا بنا ہے میرے لئے اتر جائے مجھے اس کے لئے ایفٹ نہ کرنی پڑے دوسری چیز جب انسان اللہ تعالی سے کچھ ایکسپیکٹیشن لگاتا ہے اللہ سے کوئی وعدہ کرتا ہے کہ اللہ مجھے یہ ات دے اور ان ریٹان میں آپ کی فلا فلا ایکسپیکٹیشنز کو جو مجھ سے ہیں میں پورا کروں گا اور اگر اللہ وہ بات پوری کر دے اور انسان پھر اپنے وعدے کو پورا نہ کرے تو پھر اللہ اتنی سخت سزا دیتا ہے جیسے اللہ نے یہ کہا تو سوچ سمجھ کے ہمیں جب اللہ سے توقعات دیکھیں جب آپ نے اللہ سے کوئی ایکسپیکٹیشن لگائی نا پھر اللہ بھی آپ سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے تم نے مجھ سے وعدہ کیا تم نے مجھ سے مانگا اب میں بھی تم سے یہ تقاضہ کرتا ہوں اب تم نے کفر نہیں کرنا اگر کفر کیا تو ایسی سزا دوں گا اس سے پہلے کبھی سزا نہیں دی ہو کیا تو تھا جس نے کہا تھا لوگوں کو کہ مجھے اور میری ماں کو اللہ کے علاوہ معبود بنا لو قال سبحانک انہوں نے کہا حضرت عیسیٰ کام پٹھیں گے کام پٹھیں گے قیامت کے دن کہیں گے اللہ تو پاک ہے نہیں ہے میرے لیے سوائیے کہ میں کہوں سچی بات میں کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ بات کہہ سکتا ہوں میں تو صرف سچ بات کہتا ہوں اگر میں نے یہ بات کی ہوتی اللہ تو جانتا ہوتا تجھے خوب پتا ہے جو میرے دل میں بات ہے مجھے نہیں پتا کہ تیرے نفس میں کیا ہے اللہ تعالیٰ تم غیبوں کو سب سے زیادہ جاننے والا ہے میں نے کچھ نہیں کہا سوائے ان کو یہ میں نے ان کو حکم دیا کہ تم عبادت کرو اللہ کی جو میرا رب ہے تمہارا رب ہے وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَّا دُمْتُ فِيهِمْ میں گواہ تھا ان پر جب تک میں ان کے درمیان تھا فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِ جب آپ نے مجھے فوت کر دیا كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ پھر اللہ تعالیٰ آپ ہی ان کے نگہ بانتے وَأَنْتَ عَلَىٰ کُلِّ شَهِيدًا شَهِيدًا اور آپ ہی ہر چیز کے گواہ ہیں اب نبی کی رحمت دیکھیں اپنی قوم کے لئے اگر تو عذاب دے گا ان کو فَإِنَّهُمْ عِبَادُكُ تو اللہ یہ تیرے بن دیں اگر تو ان کو عذاب دینا چاہے تو اللہ تیرے بن دیں تجھے کوئی نہیں لوگ سکتا وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ اللہ اگر تو ان کو معاف کر دے فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ اللہ تعالیٰ آپ بہت ہی غالب اور حکمت والے ہیں قَالَ اللَّهُ هَذَا اللہ فرمائیں گے هَذَا يَوْمُ يَنفعُ الصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ آج کے دن صرف فائدہ دے گا سچوں کو ان کا سچ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِی مِنْ تَحْتِهِ الْأَنْحَارُ ان کے لئے ہوں گے باغات جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گے خالدین فیہا ابدا ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے رضی اللہ عنہم رضوعا اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے ذَلِكَ الْخَوْزُ الْعَظِيمِ یہ بہت بڑی کامیابی ہے لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا فِيهِنْ اللہ ہی کے لئے ہے آسمان و زمین کی بادشاہد اور جو اس میں ہے وہو عَلَىٰ كُلِّ شَئِن قدیر اور وہ ہر چیز پر قادر ہیں اس کے بعد سورہ انعام ہے ہم سٹارٹ کرتے ہیں سورہ مکی ہے یہ مکی سورت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے الحمدللہ اللہ ہر قسم کی تعریف اس اللہ کے لئے ہے خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ جس نے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا فرمایا وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُورِ اور اس نے اندھیروں کو بھی پیدا فرمایا اور نور کو بھی پیدا فرمایا ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ پھر کافر لوگ پھر بھی دوسروں کو اپنا رب کا شریک بناتے ہیں اللہ اتنی بڑی ذات ہے اتنا کچھ پیدا کیا لیکن کافر پھر بھی اللہ کے ساتھ شریک ٹھے راتے ہیں هُوَالَّذِي خَلَقَكُمْ مِّنطِينِ ثُمَّ قَضَاءَ جَلَا وہی ہے جس نے پیدا کیا تم کو مٹی سے پھر تمہارے لیے ایک عمر مقرر کر دی دنیا کے اندر وَأَجَلُمْ مُسَمَّنْ عِنْدَهُ لیکن ایک مقررہ وقت اللہ کے پاس بھی ہے جو قیامت کا وقت ہے ثُمَّ أَنْتُمْ تَمْتَرُونَ پھر بھی تم شک کرتے ہو وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ وہ اللہ معبود ہے آسمانوں پر بھی اور زمین میں بھی يَعْلَمُ سِرْرَكُمْ وہ جانتا ہے تمہارا پوشیدے کو وَجَهْرَكُمْ تمہارے اعلان کو بھی جانتا ہے وَيَعْلُمْ مَا تَقْسِمُونَ اور جو تم کماتے اس کو بھی جانتا ہے وَمَا تَعْتِيهِمْ مِنْ آیَتِمْ مِنْ آیَاتِ رَبِّهِمْ اور نہیں وہ آتی ان کے پاس کوئی آیت اللہ کی آیات میں سے ان کے رب کی آیات میں سے نشانیوں میں سے اِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ مگر یہ کہ وہ مو پھیرتے ہیں فَقَدْ كَدَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ تو یقیناً جھٹلایا انہوں نے حق کو جب ان کے پاس حق آ گیا فَسَوْفَ يَعْتِيهِمْ أَمْبَاؤُ پس ضرور وہ آئیں گے ان کے پاس پس ضرور آئیں گے ان کے پاس ایسی خبریں مَا كَانُوا بِهِ اسْتَحْزِيُونَ جن کا وہ مزاق کیا کرتے تھے اَلَمْ يَرُوْكَمْ أَحْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنِنْ کیا ان لوگوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی قوموں کو ہلاق کیا مَكَّنَّا هُمْ فِي الْأَرْضِ مَعْلَمْ نُمَكِّنْ لَكُمْ جنہیں ہم نے زمین میں ایسی شان و شوقت دی جو اللہ نے تمہیں نہیں دی وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارَ ہم نے ان پر آسمان سے خوب بارشیں برسائیں وَجَعَلْنَا الْأَنْحَارَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمْ اور ہم نے نہریں چلا دیں جو ان کے نیچے سے بہتیں تھیں فَأَحْلَكْنَاهُمْ بِذْنُوبِهِمْ لیکن اس کے باوجود ہم نے ان کے گناہوں کے برسے ان کو پکڑ لیا وَأَنشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخرین اور ہم نے پیدا کی ان کے بعد نئی قوموں کو تو اللہ کہتے ہیں جتنی مرضی طاقتور قوم ہو سب نعمتیں مل گئیں لیکن جب ناشکری کی اللہ کا انکار کیا اللہ نے ان کو پکڑ کے تباہ و برباد کر دیا اور اللہ نے دوسری قوم لے آئے وَلَوْنَزَّلْنَا یعنی ہمیں بھی ہمارے لئے بھی ریمائنڈر وَلَوْنَزَّلْنَا عَلَيْهِ کا کتابا اور ہم اتارتے آپ پر کوئی کتاب فِقِرْتَاصِن جو کاغذ میں لکھی ہوتی فَلَمَسُوهُ بِعَيْدِهِمْ اور وہ اس کو اپنے ہاتھوں سے ٹچ بھی کر لیتے ایک آسمان سے لکھا ہوا کتاب ہوتی جس کو اللہ نے خود کاغذ پر لکھا ہوتا اور وہ اس کو ٹچ کر کے دیکھ بھی لیتے لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُ پھر بھی کافر کہتے کیا کہتے اِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرُ مُمِنِ یہ تو جادو ہے یہ کھلا جادو ہے یعنی پہلی بات ہے موجزے مانگتے ہیں اور جب موجزے آ جاتے ہیں پھر کہتے ہیں یہ جادو ہے سبحان اللہ اس لئے اللہ کہتے ہیں موجزوں کی ضرورت ہی نہیں ہے اصل مقصد جس میں ماننا ہے نا وہ موجزے کے بغیر بھی مان سکتے ہیں وَقَالُوا لَوْ لَا أُنزِلْ عَلَيْهِ مَلَكُ وہ کہتے ہیں ہم پر فرشتہ کیوں نہیں نازل اب یہ دیکھیں کیسا بھونگا اطرح جب نبی آیا تو کہتے ہیں فرشتہ کیوں نہیں نازل ہوا جاتا ہے ان کا فیصلہ کر دیا جاتا یعنی ان پر عذاب آ جاتا جب بھی فرشتہ آتے ہیں تو پھر عذاب کے لئے آتے ہیں پھر ان کو محلت نہ دی جاتی وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكَلَّ جَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَاللَّبَسْنَا اور اگر ہم بنا دیتے اسے فرشتہ تو ہم اسے بھی مرد کے شکل میں بھیجتے ہیں اللہ کہتے ہیں یہ اللہ کا اصول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر جب بھی کسی قوم کے پاس کوئی بھیجنا ہے رسول تو اللہ کہتے ہیں اگر وہ رسول بھی ہوتا پھر بھی اس کی شکل اور اس کی حید اور سب کچھ ظاہر میں وہ مردی انسان ہوتا مرد ہوتا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمَّا يَلْبِسُونَ پھر ان لوگوں کو وہی شبہ ہوتا جس میں وہ اب پڑے ہوئے ہیں وَلَقَدْ اسْتُحْزِي عَبِرُسُلِمْ مِنْ قَبْلِكَ اور بے شک انہوں نے مذاق کیا رسولوں کے ساتھ آپ سے پہلے فَحَاقَبِ الَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُ بِهِ اسْتَحْزِيُونَ تو ان لوگوں میں سے جنہوں نے مذاق اڑایا ان کو اس چیز نے آگھیرہ جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے تو جس چیز کا وہ مذاق اڑاتے تھے اللہ کے عذاب کا مذاق اڑاتے تھے آگے آیات آئیں گی اللہ کے فرشتوں کا بھی مذاق اڑایا اللہ کی عذاب کے فرشتوں کا مذاق اڑاتے تھے اللہ کہتے تھے پھر ان کو عذاب نے پکڑ لیے قُلْ سِیرُو کہہ دیجئے تم سیر کرو فِی الْأَرْضِ زَمِينَ پے پھر کے دیکھو زمین پہ ثُم منذرُو پھر دیکھو کیسا تھا انجام جھٹلانے والوں کا آج بھی دیکھیں اثارِ قدیمہ موجود ہیں قومِ لُود کے بھی اثارِ قدیمہ موجود ہیں اسی طریقے سے آپ دیکھیں قومِ سالح کے اثارِ قدیمہ آج بھی موجود ہیں خلیج کے ممالک کے اندر یہ ساری چیزیں موجود ہیں اللہ کہتے ہیں پھر ہو جا کے اور عبرت حاصل کرو کیسے اللہ نے ان کو ملیمیٹ کر دیا ختم ہوگے کچھ بھی نہیں تھے کتنے بڑے بڑے بات کتنے فقر کرتے تھے قُلْ کہہ دیجئے لِمَمَّا فِسْ سَمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ کس کے لئے آسمان اور زمین میں ہے قُلِ اللَّهِ کہہ دیجئے خود ہی جواب دیجئے کہ اللہ کے لئے سب کچھ ہے قَتَبَ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةِ اللہ نے اپنی ذات کے اوپر رحمت کو فرض کر دیا لَيَجْمَعَنَّكُمْ اِلَا يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَفِي ضرور وہ جمع کرے گا تمہیں قیامت کے دن تک لَا رَيْبَفِي اور اسی کے لئے ہے جو ٹھہری ہوئی ہے رات کو اور دن میں جو بھی رات کی مخلوق ہے یا صبح کی مخلوق ہے جو رات اور دن کو سروائیو کرتی ہے مخلوق وہ سب کی سب اللہ کے لئے ہے وَهُوَ السَّمِعُ الْعَلِيمِ اور وہی سننے والے اور جاننے والے ہیں قُلْ اَغَيْرَ اللَّهِ اَتَّقِدُ وَلِيًّا اے نبی کہہ دیجئے کہ اللہ کے سواب میں کسی کو دوست بناوں حالانکہ فاطر السماوات والأرض وہی آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا ہے وَهُوَ يُطْعِمُ وہی کھلاتا ہے وَلَا يُطْعِمُ اس کو کھلایا نہیں جاتا قُلْ اِنِّي اُمِرْتُ وَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَا کہہ دیجئے کہ مجھے حکم دیا گیا سب سے پہلے کہ میں مسلمان ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے نبی کو حکم ہوتا ہے میں نے پہلے آپ کو عرض کی تھی نبی کے اوپر سب سے پہلے احکامات نبی پہ فرض ہوتا ہے پھر جا کے امت پر ہوتا ہے تو نبی سب سے پہلے مسلمان ہوتا ہے وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِقِينَ اور نَا هُوَا آپ ہرگز مشرکوں میں سے قُلْ کہہ دیجئے اِنِّي اَخَافُوا اِنْ عَوْسَيْتُ رَبِّ عَذَابِهُمٍ عَظِيمٍ میں ڈرتا ہوں کہ اگر میں نافر مانی کروں اپنے رب کی بڑے دن کے عذاب سے میں ڈرتا ہوں کہ اگر میں نافر مانی کی تو مجھے بڑے دن کا عذاب پکڑ لے گا مَنْ يُصْرَفْ عَنْهُ يَوْمَئِذٍ فَقْدْ رَحِيمًا جو شخص اس دن سے جس کے سر سے عذاب ٹل گیا اس دن جس کے سر سے وہ عذاب ٹل گیا جو بڑے دن کا عذاب ہے جس کا پہلے پچھلی آیت میں ذکر ہوا اللہ کہتے ہیں فَقَدْ رَحِيمًا تو اللہ نے اس پر بہت بڑا رحم کیا وَذَلِكَ الْفَوْضُ الْمُبِينُ اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِذُرْنٍ اگر اللہ تجھے کسی دکھ میں مبتلا کرے کسی تکلیف دے فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّهُ اس دکھ اور تکلیف کو اللہ کے علاوہ کوئی دور نہیں کر سکتا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِي وہ بڑا زبردست غالب ہے اپنے بندوں پر وَهُوَ الْحَكِيمُ وَالْخَبِيرُ اور بہت ہی حکمت والا اور باخبر ہے قُلْ اَيُّ شَيْنْ اَكْبَرُ شَهَادَ ان سے پوچھیں گواہی کے لئے سب سے بڑا معتبر ذات کون ہو سکتی ہے قُلْ اللہ اور خود ہی کہ یہ سب سے بڑی ذات گواہی کے لئے اللہ کی ذات ہے شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وہ میرے اور تمہارے درمیان گواہ ہے اللہ تعالیٰ گواہ ہے وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَادَ الْقُرْآنُ اور وحی کیا گیا میری طرف یہ قرآن لِأُنزِرَكُمْ بِهِ تاکہ میں ڈراؤں تمہیں اس کے ساتھ وَمَن بَلَغْ اور جس کو وہ پہنچے اَئِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّمْ عَلَّهِ آلِيَةً اُخْرَى میں تو گواہی دیتا ہوں کہ اللہ معبود ہے اللہ واحد ہے کیا تم گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے ساتھ اور بھی معبود موجود ہیں آؤدھرہ مل کے گواہی کر لیتے ہیں میں تو گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے ساتھ کوئی معبود نہیں ہے تو تم بھی ذرا اللہ کو گواہ بنا کے کہو کہ اللہ کے ساتھ اور شریک موجود ہیں کبھی بھی نہیں کرو گے قل لا اشہد کہہ دیجئے میں کبھی گواہی نہیں دوں گا یہ قل انما ہوا الہم واحد وہی واحد معبود ہے وَإِنَّنِي بَرِئُمْ مَا تُشْرِقُونَ اور میں بری ہوں اس سے جو تم شرک کرتے ہو الَّذِينَ آتَيْنَاهُمَ الْكِتَابَ وہ لوگ جن کو کتاب عطا کی گئی يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ عَبْنَاءَهُمْ وہ نبی کو ایسے پہچانتے ہیں الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ جن لوگوں نے اپنی جانوں کو خسارے میں ڈال دیا پس وہ نہیں ایمان لاتے وَمَنْ أَظْلَمُ مِنْ مَنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا اس سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ پہ جھوٹ مانتا ہے اَوْ كَذَّبَ بِي آیَاتِهِ یا پھر اللہ کی آیات کو جھوٹلاتا ہے اِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ بے شک نہیں ظالم لوگ فلاح پانے والے یہ کامیابی حاصل کرنے والے وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِعَا اور جز دن ہم ان سب کے سب کو جمع کریں گے ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَقُوا پھر ہم کہیں گے شرک کرنے والوں کو عِيْنَ شُرَقَاءُكُمْ کہاں ہیں تمہارے وہ شرکا کہاں ہیں وہ تمہارے شریک جو اللہ کے ساتھ تم شریک ٹھہراتے تھے آؤ لے کے آؤ ان کو اللہ کی قسم ہم قسم کھا کے کہتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں تیر ساتھ شرک نہیں کیا جھوٹ بولنا شروع کر دیں گے انکار کر دیں گے دیکھئے کیسے جھوٹ بانتے ہیں جھوٹ بولا انہوں نے اپنی جانوں پر وَبَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ وہاں ان کی ساری باتیں ہوایی ہو جائیں گی جو وہ بیان کرتے ہیں تو قیامت کے دن ان کو پتا چل جائے گا یہ سارے معبود جو ہم بناتے تھے یہ کچھ بھی نہیں تھے یہ سب بکواستی یہ ہمارے جھوٹ تھے ہمارے فریب تھے اللہ سے کہہ دیں گے اللہ پہلے سب سے پہلے بادہ دیکھیں انسان وہاں پہ بھی جا کے سب سے پہلے جھوٹ بولنے کی کوشش کرے گا سب سے پہلے اللہ کے سامنے بھی انسان انسان جھوٹ بولے گا پھر انسان جب جھوٹ دیکھے گا کہ اب میں جھوٹ سے نہیں بچ سکتا پھر انسان بلیم گیم کرے گا اللہ فلانے کی ہے ہم نے اس کے بارے میں بھی آیات پڑھی ہیں پھر بلیم بھی نہیں جب چلے گا اللہ کہیں گے دونوں پکڑے جاؤ گے دونوں سزاگ والے ہو تو پھر تیسرے میں انسان کے پاس پھر یہ کہ اللہ مجھے معاف کر دے میری گلتی تھی وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُوا إِلَيْكُ اور ان میں سے بعض ایسے لوگ ہیں یہودیوں میں سے جو کان لگا کے آپ کی باتیں سنتے ہیں وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً اَنْ يَفْقَهُ وَفِي أَذَانِهِمْ وَقْرَا اسی لئے ہم نے ان کے دلوں پر غفلت کے پردے ڈال دیا ان کے کانوں میں ایسا ڈاٹ لگا دیا کہ وہ نہیں سنتے اللہ کہتے ہیں یہ لوگ جو ہیں بہت غور سے آپ کی باتیں سنتے ہیں چھپ چھپ کے لیکن اللہ کہتے ہیں ان کے دلوں پر اللہ نے ایسا یعنی ایسے اللہ نے ان کے دل میں ایسے پردے ڈال دیئے غفلت کے کہ ان کو آپ کی باتوں کی سمجھ نہیں آتی نہ ان کو نصیبی ایمان ہوتا ہے وَإِنْ يَرَوْكُ الْلَآیَةِ اللَّا يُؤْمِنُوا بِهَا اگر وہ سب کی سب نشانیاں دیکھ لیں پھر بھی وہ ایمان نہیں لیں گے حتیٰ اِدَا جَاؤُكَ يُجَادِلُونَكَ جب تک کہ وہ آتے ہیں آپ کے پاس یہاں تک کہ وہ آتے ہیں آپ کے پاس وہ جگڑا کرتے ہیں آپ سے يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا اور کافر یہ کہتے ہیں انہادا اللہ اساطیر الاولین یہ تو پہلے لوگوں کی کہانی ہے وَهُمْ يَنْحَوْنَ عَنْهُ وَيَنْعَوْنَ عَنْهُ وہ دوسروں کو قرآن سننے سے روکتے ہیں اور خود بھی قرآن سے دور رہتے ہیں وَإِنْ يُحْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ اور نہیں وہ ہلاک کرتے مگر اپنی جانوں کو اور ان کا شعور بھی نہیں ہے اپنی جانوں کو وہ ہلاکت میں ڈال رہے ہیں وَلَوْ تَرَائِدْ وَقِفُوا عَلَ النَّارِ اور کاش آپ ان کو دیکھ لیں اس وقت جب وہ کھڑے کیے جائیں گے آگ پر فَقَالُوا وَقَهْنَا يَا لَيْتَنَا هَيْكَاش نُرَدُّو ہمیں لٹا دیا جائے وَلَا نُكَدِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا اور نا ہم جھٹنائیں اپنے رب کی آیات کو وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ہَيْكَاش آج ہم مسلمان ہو جائیں بَلْ بَدَا لَهُمْ مَا كَانُوا يُخْفُونَ مِن قَبْل وہاں ان پر حقیقت کھل جائے گی جسے وہ اس سے پہلے چھپایا کرتے تھے وَلَوْ رُدُّو اللہ کہتے ہیں اگر ان کو لٹا بھی دیا جائے لَعَادُو وہ پھر دوبارہ یہی کام کریں گے لِمَانُهُ عَنْهُ دوبارہ وہی کام اور حرکتیں کریں گے جن سے ان کو منع کیا گیا وَإِنَّهُمْ لَقَازِبُونَ وہ جھوٹے لوگ ہیں وَقَالُوا انہوں نے کہا انہی اِلَّا حَيَاتُنَ الدُّنِيَا ان کا کیا دعویٰ تھا دنیا کے اندر دنیا میں صرف یہی زندگی ہے اسے انجوائی کر لو You only live once اس طرح کہا جاتا ہے نا کہ آپ زندگی میں آپ کو ایک دفعہ ہی ملے گا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ اور نہیں تم اٹھائے جاؤگے وَلَوْ تَرَا حَيْكَاش اگر آپ دیکھ لیں اِذْ وُقِفُوا عَلَى رَبِّهِمْ جَبْ وہ اپنے رَبْ کے سامنے کھڑے ہوں گے اللہ کہیں گے کیا نہیں یہ بات حق وہ کہیں گے اللہ کیوں نہیں تیرے رب تیری قسم کھا کے ہم کہتے ہیں کہ واقعی یہ سچ تھا قرآن سب کچھ سچ تھا اللہ کہیں گے تم نے آج سچ تو بول دیا لیکن آج تم عذاب سے بچ نہیں سکتے اب عذاب کا مزا چکھو بِمَا کُنْ تُمْ تَقْفِرُونَ جُوْ تُمْ کُفَرْ کیا کرتے تھے بے شک انہوں نے نقصان اٹھایا جنہوں نے انکار کیا اللہ تعالیٰ کی ملاقات کا جو قیامت کے دن کا انکار کرتے ہیں انہوں نے بہت بڑا نقصان اٹھایا حَتَّى اِذَا جَاءَتْهُمُ السَّعَتُ بَغْتَتًا جب آئے گی ان کے پاس قیامت اچانک قَالُوا يَا حَسْرَتَنَا عَلَى مَا فَرَّتْنَا فِيهَا ہائے افسوس ہم اس بارے میں کتنی کتاہی کا شکارت ہے ہم نے کتنا اس کو اگنور کیا ہم نے کبھی اس بارے میں سوچا ہی نہیں وَهُمْ يَحْمِلُونَ أُوزَارَهُمْ عَلَى ظُهُورِهِمْ وہ اپنے پیٹھوں کے اوپر اپنے گناہوں کے بوجھ اٹھا کے جا رہے ہوں گے عَلَا سَاءَمَا يَزِرُونَ کتنا برا بوجھ وہ اٹھائیں گے وَمَلْحَيَاةُ الدُّنِيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهُ یہ دنیا کے زندگی سوائے کھیل اور تماشے کے کچھ نہیں وَلَدْدَارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ اور آخرت کا گھر جو ہے وہ بہتر ہے ان لوگوں کے لئے جو ڈرتے ہیں اللہ سے اَفَلَا تَعْقِلُونَ کیا تم نہیں سمجھتے قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ الَّذِينَ يَقُولُونَ اللہ کہتے ہیں بے شک ہم جانتے ہیں کہ بے شک وہ یعنی وہ بندہ وہ آپ کو غمگین کرتا ہے جو یہ کہتے ہیں وہ غمگین کرتے ہیں آپ کو جو یہ کہتے ہیں فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ الَّذِينَ يَقُولُونَ اللہ کہتے ہیں یہ باتیں جو ہیں جو یہ باتیں کرتے ہیں آپ اس سے بہت غمگین ہوتے ہیں ہمیں پتا ہے اس بات کا فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ آپ پریشان نہ ہوں کیونکہ وہ آپ کو جھٹلاتے نہیں ہیں وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ اَجْنُونَ یہ ظالم لوگ اصل میں اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ڈرے نہ اور آپ نہ غم کھائیں کہ آپ کو ایسی ایسی غلط باتیں کرتے ہیں اور آپ کا دل تکلیف میں آتا ہے آپ سبر کیجئے یہ اصل میں آپ کو نہیں نیگیٹ کرتے ہیں یہ اللہ کو نیگیٹ کرتے ہیں وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلُمْ مِنْ قَبْلِكَ اور یقیناً آپ سے پہلے بھی رسولوں کو جھٹلایا گیا فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا پس انہوں نے سبر کیا اس پر وہ جھٹلایا گیا ان کو وَعُودُوا اور ان کو تکلیف دی گئی حتیٰ اتاہن نصرنا یہاں تک کہ ہماری مدد ان کے پاس آگئے وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ اور نہیں کوئی بدلنے والا اللہ کی کلمات کو وَلَقَدْ جَاءَكَ مِنْ نَبَئِ الْمُسَنِينَ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تو رسولوں کے کچھ حالات ہم آپ کو پہلے بھی آگاہ کر چکے ہیں اور آپ کو پتا چل گیا ہے وَإِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ اَعْرَاضُهُمْ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ یہاں پہ اس آیت میں دیکھئے اللہ تعالی بیان کرتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کو ان کا مو پھیرنا بھاری لگتا اصل میں ہوتا یہ تھا وہ اللہ کے رسول کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے نبی پوری باتیں سنتے ہیں اس کے بعد کہتے ہیں دیکھیں آپ اگر چاہتے ہیں کہ ہم آپ کی بات مان لیں تو ہمارے یہ یہ تقاضوں کو پورا کر دیں یہ پہاڑ جو ہے سونے کا بنا دیں یہاں پہ نہرے چلا دیں یہ یہ کر دیں وہ کر دیں کیونکہ اللہ تعالی کے موجزے تو آپ کو بتایا کسی چیز کی کبھی نہیں ہوتی تھی تو ان کے دل میں یہ بات آتی کہ اللہ تعالی کسی طریقے سے یہ سارے کام ہو جائیں تاکہ یہ ایمان لیں اللہ کے رسول کو یہ چاہت ہوتی تھی اب ہوتا یہ تھا کہ اللہ کو یہ بات پسند نہیں تھی کیونکہ ظاہر ہے اللہ نے پہلے بھی بتا دیا کہ یہ تو صرف ان کے بہانے تھے اگر وہ لے بھی لیں سب کچھ تو بکھیر گئیں کہ جادو ہے یہ سب کچھ ہم نہیں مانتے پھر بھی نہیں مانتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کہا کہ اگر ان کا موں پھیرنا آپ کو گران گزرتا ہے آپ کو بھاری گزرتا ہے اور آپ کا دل چاہتا ہے کہ آپ ان کو ہر قسم کے موجزے دکھا دیں پھر آپ ایسا کریں اگر آپ یہ کر سکتے ہیں تو آسمان کے زمین کے اوپر کوئی سرنگ کھود لیں یا آسمان کے اوپر کوئی سیڑھی لگا لیں اور پھر جو یہ تقاضے کر رہے ہیں وہ سارے تقاضے پورے کر لیں اگر آپ یہ کر سکتے ہیں یعنی جس طریقے سے آپ زمین کے اندر کوئی سرنگ نہیں کھود سکتے کوئی ٹلل نہیں منا سکتے خود بخود اور آسمان پہ کوئی سیڑھی لگا کہ اللہ کی زبدستی کو نشانیاں نہیں لاکے دکھا سکتے جو یہ تقاضے کر رہے ہیں تو آپ کو یعنی ان ایسا ہے آپ کو برداشت کرنا پڑے گا آپ کو سبر کرنا پڑے گا اللہ اگر چاہتا اللہ کہتے ہیں اگر میں نے ان کو منوانا ہوتا نا تو اللہ کے لئے مشکل نہیں ہے اللہ ساروں کو منوا دیتے اصل مقصد منوانا ہے ہی نہیں اصل مقصد تو یہ ہے کہ ان کو حق اور باطل کی راہ دکھانا اور ان کو چوئیس دینا اور یہ پھر اپنی مرضی سے فیصلہ کریں اور وہ فیصلہ نہیں کریں گے اب اللہ کے رسول کا دل یہ ہے کہ ہر قسم کے یعنی شروع میں اور یہ اللہ کے رسول کی محبت تھی نرمی ہے اللہ کے رسول کا دل ہوتا تھا کہ میں کسی طریقے سے کوئی اپرچورنٹی ایسی مس نہ کروں جس سے ان کو کوئی ہدایت مل سکے نبی ہر نبی ایسا ہوتا ہے لیکن اللہ نے کہا کہ یہ جو آپ جو کوشش کر رہے ہیں ان کو خوش کرنے کی تو یہ پریکٹیکل نہیں ہے اسے فائدہ کچھ نہیں ہے پس نہ آپ ہو جائیں نادانوں میں سے آپ کی دعوت وہی قبول کریں گے جو نیک نیتی سے آپ کی بات سنتے ہیں جو سنسیر لوگ ہیں لیکن یہ کافر تو ایسے ہیں جیسے مرے ہوئے لوگ ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو اللہ کی طرف نہیں لوٹنا وقالو اور وہ بولے لولا نزل علیہ آیت من ربہ کیوں نہیں ہم پر نازل کی گئی نشانی ہمارے رب کی طرف سے قل ان اللہ قادر علیہ ینزلہ مطلب انہوں نے یہ ساری نشانیوں کے تقاضی کرنے کے بعد کہا کہ اللہ ہم پر یہ نازل کیوں نہیں کرتا اللہ کہتے ہیں اللہ تعالی قادر تو سب نشانیوں اتار سکتا ہے اللہ تعالی لیکن اللہ کہتے ہیں یہ قدرت کا مسئلہ نہیں ہے اللہ تعالی ضرور اتار سکتا ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے وما من دابتن فی الارض ولا طا انہی یطیرو بجناحی اللہ فرماتے ہیں نہیں کوئی جاندار اس زمین میں اور نہ کوئی پرندہ جو اڑتا ہو اپنے دوبازوں سے اللہ امم امثالکم مگر امتیں ہیں تم جیسی ما فرطنا فی القتابی من شئی ہم نے کتاب کے اندر کوئی چیز بھی نہیں چھوڑی سب کا سب اللہ نے تقدیر میں لکھ دیا تم میرا ربیہم یحشرون پھر اپنے رب کی طرف وہ سب اکٹھے کیے جائیں گے والذین اکذبو بھی آیاتنا وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو سمون و بکمن وہ بہریں اور گونگیں ہیں فی الظلمات اندھیروں میں پڑے ہیں مئیشہ اللہ یضلیلو جس کو چاہیے اللہ گمراہ کر دے ومئیشہ اجعلو علا صرات المستقیم اللہ جس کو چاہے سدھے رستے کی طرف لگا دے قل ارعیتکم کہہ دیجئے کیا تم نے دیکھا خود کو ان اتاکم عذاب اللہ اگر اللہ کا عذاب تم پر آجے او اتاکم السا یہ اچانک قیامت آجے اغیر اللہ ہی تدعون کیا غیر اللہ کو تم پھر بھی پکاروگے یہ سارے کافر کیا کرتے ہیں جب بھی اللہ کی طرف سے مشکل آتی عذاب آتی ہے تو کیا پھر تم بھی پھر بھی تم ان کو پکاروگے اپنے شریکوں کو انکن تم صادقین اگر تم سچے ہو بل ایہو تدعون اللہ کہتے ہیں خود ہی جواب دیتے ہیں نہیں اس وقت جب اگر قیامت آجے گی اور تم پر اللہ کا عذاب آجے گا پھر تم صرف اللہ کو پکاروگے فَيَكْشِفُمَا تَدْعُونَ اِلَيْئِ انشاء پھر وہ چاہے گا تمہاری مصیبت دور کر دے گا وَتَن سَعُنَمَا تُو شریکون اور اس وقت تم ان کو بھول جاؤ گے جن کو تم شریک ٹھے راتے ہو تو جب قیامت آجے گی اور اللہ کا عذاب آجے گا پھر کیا ہوگا پھر تم اللہ کو پکاروگے لیکن اس وقت پھر اللہ اپنی مرضی سے عذاب کو دور کرے گا اگر اس نے کرنا چاہا اور اس وقت تمہیں سارے اپنے خدا سب کچھ بھول جائے گا تو یہاں پہ عادث پارہ مکمل ہو گیا اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو سنا تو ہمیں رسول بھیجے اور ہم نے ان کو پکڑا تنگ دستی کے ساتھ اور بیماری کے ساتھ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ تاکہ وہ اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں یعنی رسول آئے اور اللہ نے ساتھ عذاب بھی بھیجے سختیاں بھی بھیجیں تاکہ وہ گڑ گڑائیں اللہ کے سامنے فَلَوْلَا اِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا لیکن جب ہماری جانب سر ان پر سختی آئی تو وہ کیوں نہیں اللہ کے آگے جھکے بجائیے کہ وہ اللہ کے آگے جھکتے ہوا کیا وَلَكِنْ قَصَتْ قُلُوبُ ہُمْ ان کے دل مزید سخت ہوگئے وَزَيِّرَ لَهُمْ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ اور شیطان نے ان کے برے اعمال ان کے لیے خوبصورت بنا دیئے بنا دیئے تو دیکھیں اللہ کی طرف سے جو مشکل آتی ہے وہ انسان کے اختیار میں نہیں ہے اس مشکل کو اچھا بنانا اپنے حق میں اس کو انسان کے اختیار میں اللہ نے دیئے اللہ کی طرف سے مشکل ہے آنی آنی ہے وہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے مصیبت لیکن اس سے آپ اپنے آپ کو فائدہ بھی دے سکتے ہیں یا نقصان بھی دے سکتے ہیں اب ان کو کیا ہوا ان کو چاہیے تھا کہ جب اللہ کی طرف سے مشکل آئی ہے وہ گڑ گڑاتے اللہ کے قریب ہوتے دین پر واقعی عمل کرتے لیکن الٹا ہوا ان کے دل سخت ہوگے تو ہماری اس چیز میں چوئیس نہیں ہے کہ ہم پر مشکل آئی یا نہ آئے لیکن ہمارے پاس یہ چوئیس ضرور ہے کہ اس مشکل کو ہم اپنے لئے بہتر بنا سکتے ہیں یا اپنے لئے زحمت بنا سکتے ہیں پس جب وہ بھول گئے جو ان کو نصیحت کی گئی تھی تو ہم نے کھول دیئے ان پر دروازے ہر چیز کے ہم نے رحمت کے دروازے کہ انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا لیکن بجائے ہم ان کو پکڑتے پہلے ہم نے ان کے اوپر رحمت کے دروازے کھول دیئے حتی اذا فریحو جب وہ خوش ہو گئے اللہ کی نعمتیں کھانا شروع ہو گئے اور بڑے خوش ہو انہوں نے سمجھا کہ ہم بہت اچھے کام کر رہے ہیں اس لئے تو اللہ ہم پر احسان کر رہے ہیں اخذنا ہم بغتتا اچانک پھر ہم نے ان کو پکڑ لیا اللہ تعالی یہی کرتا ہے سب سے پہلے جب اللہ تعالی نے کسی کو پکڑنا ہو اللہ تعالی پہلے ان کے اوپر فراوانی کرتا ہے نعمتیں کرنا شروع کرتا ہے وہ سمجھتے ہیں ہم بہت اچھا کام کر رہے ہیں پھر اچانک اللہ ان کو پکڑتے ہیں پس وہ کٹی گئی پس کٹ دی گئی جڑ ان لوگوں کی جنہوں نے ظلم کیا والحمدللہ رب العالمین اور ہر قسم کی تعریف اس اللہ کے لئے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے قل ارائیتم اگر اللہ چھین لے تمہاری سمات کو وابصارکم تمہاری آنکھوں کو تمہاری بینائی کو تمہارے دلوں پہ اللہ مہر لگا دے من الہ غیر اللہ یعطی کم بھی اللہ کے علاوہ کون معبود ہے وہ تمہیں لا کر دے گا یہ سب کچھ انظر دیکھئے کیسے ہم واضح بیان کرتے ہیں ہم کیسے پھیر پھیر کے بیان کرتے ہیں اپنی آیات کو پھر بھی وہ اپنا مو پھیر لیتے ہیں اللہ تعالیٰ اگر ہمارے دلوں پہ مہر لگاتے ہیں ہماری آنکھوں کی بینائی لے جائے ہمارے کانوں کی سمات کو لے جائے کون ہے جو اللہ کے علاوہ اس کو واپس لا سکتا ہے قل ارائیتکم آپ کہہ دیجئے کیا تم نے دیکھا ان اتاکم عذاب اللہ اگر آجے اللہ کا عذاب بغتتاً اچانک او جہرتاً یساروں کے سامنے کلا کلا حلیوہ لکو اللہ القوم الظالمون نہیں ہلاک ہوں گے مگر ظالم قوم وما نرسل المرسلین اور نہیں ہم بیجتے رسولوں کو اللہ مبشرین ومندرین مگر خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے فمن آمن پس جو ایمان لائے واصلحہ اور اصلاح کر لی فلا خوفن علیہم ولہم یحزمنون تو ایسے لوگوں پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے والذین اکدبو بھی آیاتینا وہ لوگ جنہوں جھٹلایا ہماری آیات کو یمسہم العذابو ان کو پکڑے گا عذاب بما کانو یفسقون کس چیز کی وجہ سے پکڑے گا ان کے برے اعمال کی وجہ سے نافرمانی کی وجہ سے قل کہہ دیجئے لا اقول لکم عندی خزائن اللہ میں یہ نہیں کہتا کہ اللہ کے خزانے میرے پاس ہیں ولا اعلم الغیب اور میں غیب کو نہیں جانتا ولا اقول لکم انی ملک اور نا میں یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں ان اتبعو اللہ ما یحائلی نہیں میں پیروی کرتا مگر جو مجھ پر وحی کی گئی قل حل یستو الاعمال والبصیر کہہ دیجئے کیا اندھا اور دیکھنے والے برابر ہو سکتے افلا تتفکرون کیا تم غور و فکر کیوں نہیں کرتے تو یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود کہہ رہے ہیں اللہ کہہ رہے ہیں کہہ دیجئے اللہ کے خزانے اللہ کے پاس ہیں نبی کے پاس نہیں اسی طریقے سے علم غیب کس کے پاس ہے اللہ کے پاس ہے اچھا ہم نے پہلے آیات پڑھی تھی جس میں اللہ تعالی نے کیا کہا تھا کہ اللہ تعالی اپنے رسولوں کو بعض غیب کی خبریں بتا دیتے ہیں یہاں پہ رسول سے اللہ کے الوارے ہیں کہ وہ مو سے کہے کہ مجھے غیب نہیں پتا تو کیسے ہم دونوں کو ریکنسائل کریں گے تو اس کا مطلب سمپل سا ہے اصل میں غیب کی خبریں تو ہیں وہ کیونکہ اللہ نے ان کو بتائی وہ غیب کی چیزیں ہیں ہمارے لی بھی وہ غیب ہیں لیکن جب وہ اللہ نے بتا دی اب وہ غیب نہیں رہا ٹھیک ہے نا مثال کے طور پر اللہ نے ہمیں بتا دی اگر اس طرح غیب رہا تو پھر تو ہم اپنے بارے میں بھی کلیم کر سکتے ہیں کہ ہمیں بھی غیب کا پتا ہے ہمیں غیب کا پتا ہے کی نہیں ہمیں پتا ہے کہ قبر میں کیا کیا سوال کیے جائیں گے ہمیں یہ بھی پتا ہے قیامت کے دن کیا کیا ہوں گے موٹے موٹے چیزیں جو ہمارے دین نے ہمیں بتائیں تو پھر وہ غیب نہیں رہتا اسی لئے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے ساری خبریں بتا دی وحی کے ذریعے جیسے کہا مجھے تو وحی کی گئی ساری چیزیں بتا دی گئیں اب وہ غیب نہیں رہا اسی لئے نبی نے کبھی آج تک کلیم نہیں کیا اللہ کہہ رہے ہم نے آپ کو غیب بتایا لیکن نبی نے کسی جگہ قرآن مجید میں نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی حدیث میں نبی نے یہ کلیم کیا کہ مجھے غیب پتا ہے بلکہ اس کے مخالف کا جیسے یہاں پہ کہا کئی جگہ پہ آگے آیات پڑھیں گے مجھے غیب نہیں پتا لیکن ہمارے ہاں لوگ زبدستی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا جو جاننے والا بنا رہے ہیں وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ اور رائیے ان لوگوں کو اس کے ذریعے الَّذِينَ ان لوگوں کو يَخَافُونَ جو ڈرتے ہیں اَن يُحْشَرُوا إِلَى رَبِّهِم کہ وہ اکٹھے کیے جائیں گے اپنے رب کی طرف سے لَيْسَ لَهُمْ مِنْ دُونِهِ وَلِيُّنْ وَلَا شَفِي نہیں ہوگا اس کے سوا ان کے لئے کوئی دوست وَلَا شَفِي وَنَا سِفَارشِ تاکہ وہ بچیں لَعَلَّهُمْ يَتَّخُونَ اللہ کہتے ہیں قرآن مجید کے ذریعے اللہ کی آیات کے ذریعے ان لوگوں کو ڈرائیں جن کو ڈر لگتا ہے کہ کل کو قیامت کے دن اللہ کے سامنے کڑے ہونے اور پھر اللہ کے سوا ہمارا کوئی دوست بھی نہیں ہوگا اور اللہ کے علاوہ ہمارا کوئی سفارشی بھی نہیں ہوگا اللہ کے رسول کو اللہ کہنے ہیں ان لوگوں کو ڈرائیں یہ اصل میں وہ لوگ ہیں جو دین حق قبول کرنے والے ہیں وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ اور آپ نہ دور کریں ان لوگوں کو یَدْعُونَ رَبَّهُمْ جو اپنے رب کو پکارتے ہیں دعائیں کرتے ہیں بِالْغَدَاتِ وَالْعَشِئِ صُبْعَ وَالْشَامِ يُرِيدُونَ وَجْحَهُو وہ صرف اللہ کی رضا چاہتے ہیں مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْئِمْ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْئِ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ ان کا کوئی حساب نہیں ہے اور نہ ان کے ذمہ آپ کا کوئی حساب ہے اگر آپ ان کو دور کریں گے تو آپ ظالموں میں سے ہوں گے ہم عام طور پر کیا کرتے ہیں ان لوگوں کو مخصوص لوگوں کو دعوت دینے کی کوشش کرتے ہیں دین کی جو ذرا انفلونشل ہوتے ہیں سوسائیٹی میں اور ہماری عام طور پر محنتیں کوششیں ان کے لئے ہوتی ہیں لیکن بیچارے جو اصل میں حقدار ہوتے ہیں جو فالو کرنے والے ہوتے ہیں ہم عام طور پر اگنور کرتے ہیں تو اللہ کہتے ہیں اے نبی ان کو دیں جو واقعی دین قبول کرنا چاہتے ہیں یہ بڑے بڑے سردار اور یہ سارے لوگ ہیں اگرچہ اگر یہ مسلمان ہو جائے تو ان کا فائدہ ضرور ہوتا ہے لیکن ان کو اگنور نہ کریں آپ اسی طرح ہم نے ان لوگوں کو ایک دوسرے کے ذریعے آزمایا ہے تاکہ وہ کہتے پھریں کہ یہی لوگ ہیں جن پر ہمارے ہاں اللہ کا فضل ہوا کیا اللہ شکر گزار اللہ کیا اللہ شکر گزاروں سے خوب واقف نہیں وَإِذَا جَاءَكَ الَّنِينَ يُؤْمِنُونَ اَبِي آیَاتِنَا اور جب آئیں تمہارے پاس وہ لوگ جو ایمان لائے ہماری آیتوں پر فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ تو ان کو کہو تم پر سلامتی ہو جب بھی تم پر ایسے لوگ آئیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کے پاس ایسے لوگ آئیں جو مسلمان ہیں جو ایمان لے کے ہماری آیتوں پر تو ان کو کہیے سَلَامٌ عَلَيْكُمْ آپ پر سلامتی ہو تو اسے پتا چلا ہم السلام علیکم بھی کہہ سکتے ہیں اور سلام علیکم بھی کہہ سکتے ہیں قَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةِ اللہ تعالیٰ نے تمہارے رب نے لکھ دی ہے اپنی ذات کے اوپر رحمت اللہ نے اپنے اوپر رحمت فرض کر دی ہے خُدی اَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوْءَ مِجْحَالَ وہ رحمت کیا ہے کہ اگر تم میں سے کوئی بندہ کوئی نادانی میں بھول کے کوئی غلطی کر لے گا ثُمَّ تَعْبَ مِنْ بَعْدِهِ پھر توبہ کر لے گا اس کے بعد وَأَصْلَحَ 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 وَرَحِمْ تو اللہ بخشنے والے اور رحم کرنے والے وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآیَات اور اسی طریقے سے ہم کھول کھول کے بیان کرتے ہیں آیات کو وَلِتَسْتَبِينَ سِبِيلُ الْمُجْرِمِينَ تاکہ واضح ہو جائیں آپ کے سامنے مجرموں کی راہیں اللہ تعالی جب آیات کو بار بار بیان کرتے ہیں ایک تو اللہ حق کو واضح کرتے ہیں اسی طریقے سے اللہ تعالی گمراہی کو بھی واضح کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو بتا چل جائے یہ گمراہی کرستا ہے اور یہ حق کرستا ہے قُلْ اِنِّي نُحِیتُ کہہ دیجئے بے شک مجھے منع کیا گیا اس بات سے اَنْ اَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ کہ میں اس کی عبادت کروں جس کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو قُلْ کہہ دیجئے لَا اَتَّبِعُ اَحْوَاءَكُمْ میں نہیں پیروی کرتا تمہاری خواہشوں کی قَدْ ضَلَلْتُ جس چیز کی تم جلدی کرتے وہ میرے اختیار میں نہیں ہے کفار کہتے تھے اچھا اگر آپ کو اتنا مسئلہ اتنی تکلیف ہے تو عذاب لے آئے ہیں ہمارے اوپر تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نبی ان سے کہہ دیجئے میرے پاس اختیار میں نہیں ہے کہ میں تمہیں کب سزا دوں یہ سزا دےنا اللہ کے پاس ہے حکم صرف اللہ کا چلتا ہے اللہ کے پاس ہی حکم کا اختیار ہے وہ بیان کرتا ہے سچ کو وہو خیر الفاصلین اور سب سے اچھا فیصلہ کرنے والا ہے کہہ دیجئے اگر میرے اختیار میں ہوتا جو تم جلدی مانگ رہے ہو یعنی اگر عذاب دینا میرے اختیار میں ہوتا جس کا بار بار تم تقاضی کر رہے ہو لَقُضِيَ الْأَمْرُ بَيْنِيُوْ بَيْنَكُمْ تو میں پھر بہت پہلے تمہارا اور میرے درمیان فیصلہ ہو چکا ہوتا یعنی جو تم مجھے کہہ رہے ہو بار بار تقاضی کر رہے ہو یہ اللہ کی رحمت اور اللہ کے حلم ہے کہ ابھی تک اللہ نے تمہیں موقع دیا ورنہ اگر میرے اختیار میں ہوتا تو تم لوگ ختم ہو چکے ہوتے ہیں وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالظَّالِمِينَ اللَّهُ تَلَى ظَالِمُوں کو خوب جاننے والے ہیں وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ اور اسی کے پاس غیب کی کنجیاں چابیاں ہیں لَا يَعْلَمُهَا إِلَّهُ نہیں جانتا ان کو سوائے اللہ کی یہاں پہ دی دیکھیں اللہ کہتے ہیں غیب کی چابیاں کے سوائے سے اللہ کے علاوہ اور اس کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْ اور وہ جانتا ہے جو کچھ خوشکی میں ہے اور جو تری میں ہے سمندر میں یا پھر خوشکی میں وَمَا تَسْقُتُ مِنْ وَرَقَتٍ اور نہیں کوئی پتہ گرتہ إِلَّا يَعْلَمُهَا مَگر اللہ کو اس کے بارے میں علم ہوتا ہے وَلَا حَبَّتٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ اور نہ کوئی دانہ جو زمین کے اندھیروں میں ہو وَلَا رَطْبٍ نہ کوئی تر چیز وَلَا يَابِسٍ اور نہ کوئی خوشک چیز إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِين مگر وہ واضح کتاب یعنی بیان کرنے والی کھلی ہوئی کتاب کے اندر موجود ہے لیکن سب کچھ لکھا ہوا ہے سبحان اللہ و بیحمد جب بھی نا اللہ تعالیٰ کی کوئی ایسی آپ تعریفیں سنیں نا تو مو سے سبحان اللہ کہہ دیا کرنے دل میں کہہ دیا کرنے میں سے تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ انسان کے دل میں اللہ کی عظمت مزید بڑھ جاتی وَهُوَ الَّذِي وہی ذات ہے یَتَوَفَّاكُمْ جو تمہیں موت دیتا ہے باللیلی رات کو سوتے وقت جو انسان جب جاتا ہے جب سوتا ہے تو یہ قسم کی چھوٹی موت ہوتی ہے آگے ہم مزید اس کے بارے میں پڑھیں گے وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ مِنْ نَهَار اور وہ خوب جانتا ہے اور وہ جانتا ہے جو تم کماتے ہو دن کے وقت میں ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ لِيُقَضَى عَجَلٌ مُسَمَّا پھر وہ اٹھاتا ہے تمہیں اس میں تاکہ وہ پورا کیا جائے تاکہ پورا کیا جائے وقت تمہارا مقرر کیا ہوا یعنی پھر اللہ تعالیٰ تمہیں صبح اٹھا بھی دیتا ہے تاکہ تمہارا ایک وقت جو ہے جو اللہ نے دنیا میں رکھا ہے وہ تم پورا کرلو ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ لیکن جب وہ وقت بورا ہو جائے گا پھر تمہیں سب کو اللہ کے پاس لوٹنا ہے ثُمَّ يُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ پھر اللہ تعالیٰ تمہیں خوب آگاہ کریں گے اس چیز کے بارے میں جو تم عمل کرتے ہو وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِي وہ بہت زبردست غالب ہے اپنے بندوں پر وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَضَ اور اسی طریقے سے وہ اپنے نگہبان فرشتے بھیجتا رہتا ہے یاد رکھئے جب تک انسان کے اوپر مشکل آنی نہیں لکھی ہوئی دنیا کی کوئی چیز انسان کو نقصان نہیں پہنچا سکتی اللہ تعالیٰ خود انسان کی حفاظت کرتے ہیں اللہ کے فرشتے اللہ کے نگہبان اللہ کے فرشتے جن کو اللہ حفظہ کہتے ہیں نگہبان فرشتے مخصوص فرشتے جن کا کام ہی موجود اس لئے علماء کہتے ہیں کہ جب تک موت کا وقت موجود نہیں موت سب سے بڑی انسان کی محافظ ہوتی لیکن جب موت کا وقت آ گیا پھر دنیا کی کوئی طاقت اس کو دور نہیں کر سکتی حَتَّى اِذَا جَاَحَدَكُمْ الْمَوْتِ مگر جب تمہارے پاس موت آ جائے موت کا وقت آ جائے تَوَفَّتْهُ رُسُوا لَنَا پھر ہمارے وہی فرشتے تمہاری جان قبض کر لیتے ہیں وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ اور وہ کوئی بھی لیٹ نہیں کرتے اس میں کمی نہیں کرتے فوراں کام کرتے ثُمَّ رُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقُ پھر وہ پھیرے جاتے ہیں اللہ کی طرف مَوْلَاهُمُ الْحَقُ ان کا مولا جو ہے وہ حق ہے عَلَى لَهُ الْحُکْمُ خبردار اصل حکم اللہ ہی کے لیے ہے وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِمِينَ اور وہ سب سے جلدی حساب کرنے والا حساب لینے والا ہے قُلْ کہہ دیجئے مَنْ يُنَجِّكُمْ مِن ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْ کون ہے جو تمہیں نجات دیتا ہے بچاتا ہے خشکی کے اندھیروں میں اور سمندر کے اندھروں میں طریقے اندھیروں میں تَدْعُونَهُ تَضَرُّعًا وَخُفِيَا تم اس کو پکارتے ہو گڑ گڑاتے ہوئے اور خفیہ طور پر پوشیدہ طور پر لَإِنْ أَنْجَانَ مِنْحَادِهِ اگر وہ ہمیں نجات دے دے اس سے لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاکِرِينَ تو ہم ضرور بزرور شکر کرنے والے ہو جائیں انسان کے اوپر جب مشکل آتی ہے تو پھر انسان اللہ کے سامنے گڑ گڑ آتا ہے اور کہتا ہے اللہ اگر تُو مجھے اس سے نجات دے دے گا نہ پھر میں تیرا افساد بندہ بنوں گا کہ میں امیجن نہیں کر سکتا میں دنیا کے اندر پھر یہ کر دوں گا وہ کر دوں لیکن جیسے ہی اللہ تعالیٰ اس کو نجات دیتے تھے انسان پھر ویسا ہو جاتا ہے انسان بہت ناشکر ہے قُلِ اللَّهُ يَنَجِّكُمْ مِنْحَا کہہ دیجئے اللہ وہ نجات دیتا ہے تم کو مِنْحَا اس سے وَمِنْ کُلِّ كَرْبِنَ اور ہر سختی سے ہر تکلیف سے اللہ تمہیں نجات دیتا ہے ثُمَّ أَنْتُمْ تُشْرِكُونَ پھر بھی اس کے باوجود تم شرک کرتے ہو اللہ نجات دیتا ہے اللہ ہی تمہیں بچاتا ہے اور تم اللہ سے مصیبت کے وقت اللہ سے ہی مانگتے ہو لیکن پھر کیا ہوتا ہے جب مصیبت ٹل جاتی ہے پھر دوبارہ شرک کرنا شروع کر دیتے ہیں قُلْ کہہ دیجئے وَالْقَادِرُ عَلَىٰ أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّنْ فَوْقِكُمْ وہ خوب اس بات پر قدرت رکھتا ہے کہ وہ بھیجے تم پر اوپر سے عذاب اور تمہارے پیروں کے نیچے سے بھی عذاب دے سکتا ہے نیچے زمین بھی پکڑ سکتی ہے اور آسمان بھی تم پر پتھر برسا سکتا ہے اَوْ يَلْبِسَكُمْ شِعًا وَيُذِي قَبَعَوَكُمْ بَأْسَبَامُ اگر وہ آسمان و زمین کی تم پر عذاب نہ بھی لے تو وہ ایک اور عذاب بھی تم میں ڈال سکتا ہے وہ کیا؟ تمہیں فرقے بنا بنا کے تمہیں آپس میں بھی لڑوا سکتا ہے جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا نا کہ اللہ کا ایک عذاب مسلمانوں کے درمیان آپس میں لڑائی اور بغض اور عذاب یہ بھی ایک اللہ کا عذاب اُنذُرْ كَيْفَنُصَرِّفُ الْآیَاتِ دیکھئے کیسے ہم واضح کرتے ہیں پھر پھر کے آیتیں بار بار آیتیں بھی ہیں اب آپ دیکھیں کتنی آیتیں ہم بار بار ایک ہی طرح کی پڑھی جا رہے ہیں پڑھی جا رہے ہیں پڑھی جا رہے ہیں اس کے اینڈ پہ جب ہم قرآن مجید ختم کریں گے آپ کو انشاءاللہ یہ پتا چل جائے گا کہ اللہ تعالی نے کن کن چیزوں کو سب سے زیادہ ایمفیسائز کیے اور وہ چیزیں مسک نہیں ہونی چاہیں وہ ہماری اصل میں قرآن مجید کا نچوڑ ہوئی ہے لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُونَ اس کے بعد بھی اللہ کہتے ہیں کہ شاید وہ سمجھ جائیں تو اگر کوئی بندہ ان آیاتوں کو بار بار پڑھنے کے بعد سننے کے بعد بھی کلیم کرے کہ مجھے ابھی تک سمجھ نہیں آئی میرا دین مجھ سے کیا مانگتا ہے تو پھر اس کو عذاب کے علاوہ اور کسی چیز کا انتظار نہیں وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقْ اے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم نے اس قرآن کو جھٹلا دیا حالانکہ وہ قرآن حق ہے قُلْ کہہ دیجئے لَسْتُ عَلَيْكُم بِوَكِيل میں تمہارے اوپر ذمہ دار نہیں ہوں جو تم کم کر رہے اس کا خمیازہ تم نے خود بگت میں لِكُلِّ نَبَئِين مُسْتَقَر ہر خبر کا ایک وقت مقررہ ہے وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ہر خبر جو آنی ہے ہر انسیڈنٹ ہر ایونٹ اس کا ایک ٹائم مقرر ہے وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ اور تم ضرور جان لوگے جلد جان لوگے وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آیَاتِنَا اور جب آپ دیکھیں ان لوگوں کو جو فضول میں بحثیں کرتے ہیں ہماری آیات کے بارے میں آرگیو کرتے ہیں ہماری آیات کے بارے میں فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ ان سے اعراض کیجئے ان سے ٹائم نہ زائع کریں حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِ یہاں تک کہ وہ مشہول ہو جائیں کسی اور بات میں وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ اگر آپ کو شیطان بھلا دے کچھ دیر کے لیے فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ تو یاد آنے کے بعد آپ وہاں پہ ظالموں کے ساتھ بیٹھے نہ رہے یعنی جب آپ ایسی مجلس میں جائیں جہاں پہ اللہ کی آیات کے بارے میں آرگیومنٹس ہو رہے ہیں ڈیبیٹس ہو رہی ہیں کوئی فائدہ نہیں ان کا تو اللہ کہتے ہیں کہ یہ شیطانی مجلسیں یہاں سے اٹھ جائیں یاد رکھئے گا جو عمل والی باتیں ہیں عمل والی مجلسیں ہوتیں وہاں پہ بحثیں نہیں ہوتیں وہاں پہ سمعنا و آتانا ہوتا ہے لیکن جہاں پہ آرگیومنٹس چلتے ہیں جہاں پہ چسکے چلتے ہیں لوگ ذہنی دھرک کو پورا کرتے ہیں اپنے اپنی انٹیلیکچول ڈیبیٹس کرتے ہیں مزے لینے کے لیے اصل میں انہوں نے عمل نہیں کرنا ہوتا اللہ کہتے ہیں یہ جگہیں جو ہیں یہاں پہ شیطانی مجلسیں ہیں یہاں پہ اللہ کی آیات کے ساتھ یہ کیا کر رہے ہیں ان پہ آرگیومنٹس لے کے آ رہے ہیں ان میں خوض کر رہے ہیں وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِن حِسَابِهِم مِن شَئِ ایسے لوگوں کے عمال کی ذمہ داری ان پر نہیں جو اللہ سے رہتے ہیں وَلَكِنْ ذِكْرَ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ لیکن ان کو نصیحت کرتے رہنا چاہئے شاید وہ متقی ہو جائیں وَدَرِ الَّذِينَ اتَّخَدُوا دِينَهُمْ اور چھوڑ دیجئے ان لوگوں کو جنہوں نے اپنے دین کو لعباً وَلَحُونَ کھیل تماشا بنا دیا سبحان اللہ استغفیر اللہ وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاتُ الدُّنِيَا اور دنیا کی زندگی نے ان کو دھوکے میں ڈال دیا وَذَكِّرْ بِهِ أَن تُبْسَلَ نَفْسٌ بِمَا قَسَبَتْ لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيُّ وَلَا شَفِيع آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں قرآن کے ذریعت نصیحت کرتے رہیں تاکہ کوئی شخص اپنے کیے پر پکڑا نہ جائے اس حال میں کہ اسے اللہ سے بچانے والا کوئی مددگار اور سفارشی نہ ہو وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلِ اللَّهِ يُؤْخَدْ مِنْهَا اور اگر وہ فدیہ دے سارا کف سارا فدیہ دینا نہیں اس سے قبول کیا جائے گا اُلَائِكَ الَّذِينَ أُبْسِلُوا بِمَا قَسَبُوا یہی لوگ ہیں جو ہلاکت میں ڈالے گئے اپنے برے عامال کی وجہ سے لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمٌ ان کے لیے گرم کھولتا ہوا پانی ہوگا وَعَذَابٌ عَلِيمٌ بہت دردناک عذاب ہوگا بِمَا قَانُوا يَكْفُرُونَ کس وجہ سے جو وہ کفر کرتے ہیں اپنے کفر کی وجہ سے قُلْ کہہ دیجئے اَنَدْعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ کیا ہم پکاریں اللہ کے علاوہ مَا لَا يَنفَعُونَا جو ہمیں کوئی فائدہ نہیں دیتا وَلَا يَضُرُونَا نہ ہمیں کوئی نقصان دیتا ہے وَنُرَدُّ عَلَى عَاقَابِنَا اور ہم پھیرے جائیں اپنی ایڑیوں کے بل بعد اِذْہَدَانَ اللَّهِ حالانکہ اللہ نے ہمیں اولیڈی ہدایت دے دیا اللہ نے ہدایت بھی دیا اس کے بعد بھی ہم نگردان نہیں کریں قَلَّذِ اسْتَهُوَتْهُ الشَّيَاطِينُ فِي الْأَرْضِ حِیرَان ہمارا حال پھر اگر ہم نے ایسا کیا کہ اللہ کی ہدایت آنے کے بعد بھی مو پھیرا تو پھر ہمارا حال اس شخص جیسا ہوگا جو ویرانے کے اندر شیطانوں کی وجہ سے جس کو شیطانوں نے بہکا دیا ہو بٹکا دیا ہو اور وہ حیران کران پھر رہا ہے ادھر وادیوں کے اندر اس کو سمجھ ہی نہیں آنی میں کدھر جاؤں گمراہ ہوا پڑا ہے لَهُ أَصْحَابُ يَدْعُونَهُ إِلَى الْهُدَا تِنَا اس کے کچھ ساتھی ہیں جو اس کو بار بار پکارتے ہیں حق کا رستہ ادھر ہے ادھر آجو ادھر آجو لیکن وہ شیطانوں کی پیچھے بھاگا ہوا ہے پاگلوں کی طرح پھر رہا ہے قُلْ إِنَّ الْهُدَى قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ ہُوَ الْهُدَى کہہ دیجئے بے شک ہدایت اللہ کی ہی ہدایت ہے وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ اور ہمیں حکم دیا گیا کہ ہم مطی اور فرمبردار ہو جائیں اس رب کے لیے جو تمام جہانوں کا رب ہے وَأَنْ أَقِيمُ الصَّلَاةَ وَتَّقُوا اور ہمیں یہ بھی حکم دیا گیا کہ ہم نماز قائم کریں اور ہم اللہ سے ڈھریں وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ اور اسی کی طرف ہی تم سب کو اکٹھا کیے جائے گا وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وہی ذات ہے جس نے پیدا کیا آسمان اور زمین کو سچائی کے ساتھ حق کے ساتھ وَيَوْمَ يَقُولُكُن فَيَقُون اور جس دن وہ کہے گا ہو جا پس وہ ہو جائے گا قَوْلُهُ الْحَقِّ یعنی اللہ قیامت جب برپا کریں گے اللہ نے جب کائنات بھی پیدا کی تو کن فَيَقُون سے پیدا کی اور جب اس کائنات کو ختم کرنا ہوگا اتنی بڑی کائنات ہے آپ امیجن کریں کتنی بڑی کائنات ہے سبحان اللہ آپ لوگ میں خاص طور پر جو آسٹر فیزیکس بیرہ پڑھنے والے کو زوق شوق ہے جن لوگوں کا آپ کبھی دیکھیں کہ اللہ کی مخلوق کتنی بڑی ہے لیکن ایک اللہ کا جملہ ایک اللہ کا ورڈ بل کے جملہ بھی نہیں کہنا چاہیے وہ اس سب کو تباہ و برباد کر دے ختم کر کے رکھ دے گا اللہ کی شان کتنی بڑی ہے سبحانہو و بحمد قَوْلُهُ الْحَقِّ اس کی بات سچی ہے وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُورِ اور اس کی بات شاہت ہوگی اس دن جس دن سور پھونکا جائے گا عالم الغیب والشہادہ وہ غیب کو جاننے والا ہے اور ظاہر کو جاننے والا ہے وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ بہت حکمت والا اور خوب باخبر ہے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ اور جب کہا ابراہیم نے لِأَبِی ہی اپنے والد کے اور حدیث میں بھی موجود ہے واضح طور پر اس لئے ہمیں یہی اسی کو ماننا چاہیے اَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَ کیا تُو بناتا ہے بتوں کو معبود ابراہیم نے اپنے والد سے کہا کہ اے باجان آپ ان بتوں کو اپنا خدا بناتے ہیں اِنِّي عَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينَ میرے نزدیک تو آپ اور آپ کی قوم کھلی گمراہی میں پڑھے ہوئے ہیں وَكَذَلِكَ نُرِي عِبْرَاهِيمَ مَلَقُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اور اسی طرح ہم دکھاتے ہیں ابراہیم کو آسمان اور زمین کی بادشاہتوں کو وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُقِنِينَ کس لئے دکھاتے ہیں تاکہ وہ یقین کرنے والوں میں سے ہو جائیں فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَعَا كَوْكَبَا اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ واقعہ ذکر کر رہے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کے سامنے ایک ہائپوٹیٹیکل سیچوئیشن کری ہے یہ اصل میں نہیں تھا ان کا ایمان نہیں تھا ان کو پتا تھا کہ اللہ ایک ہے لیکن ابراہیم علیہ السلام نے قوم کو دعوت دینے کے لیے ایک ان کے سامنے ہائپوٹسز کریئٹ کیا فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَعَا كَوْكَبَا پس جب انہوں نے دھامپ لیا پس رات نے جب ان کو ڈھامپ لیا رعا کو کبان انہوں نے آسمان پہ تاروں کو دیکھا قَالَ هَذَا رَبِّ انہوں نے کہا یہ میرا رب ہے فَلَمَّا أَفَلَ پس جب وہ تارے ڈوب گئے قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ تو انہوں نے کہا میں ایسے رب کو پسند ہی نہیں کرتا جو ڈوبنے والا ہو جس کو زہار آتا ہو فَلَمَّا رَعَ الْقَمَرَ بَازِغًا پس جب انہوں نے دیکھا چاند کو روشن قَالَ هَذَا رَبِّ انہوں نے کہا یہ میرا رب ہے فَلَمَّا أَفَلَ جب وہ ڈوب گیا قَالَ لَا إِلَّمْ يَهْدِنِي رَبِّ لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِينَ کہ اگر میرے رب نے مجھے ہدایت نہ دی اگر میرے رب نے مجھے ہدایت نہ دی ہوتی تو کیا ہوتا میں ضرور گمراہوں میں سے ہو جاتا پس جب انہوں نے سورج کو دیکھا چمکتے ہوئے دہکتے ہوئے قَالَ هَذَا رَبِّ هَذَا رَبِّ انہوں نے کہا یہ میرا رب ہے یہ بہت بڑا ہے فَلَمَّا أَفَلَ پس جب وہ ڈوب گیا قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي بَرِئُمِّ مِمَّا تُشْرِكُونَ تو انہوں نے کہا اے میری قوم میں بری ہوں ہر اس چیز سے جس کو تم شرک کرتے ہو یاد رکھئے گا کہ یہ جو آپ ستارے چاند اور اس طریقے سے سورج ہے یہ آپ کو پرانی سیولائزیشنز کے اندر بہت سی جو سیولائزیشنز ہیں ان کے اندر یہ گارڈز کے طور پر پائے جاتے نظر آتے ہیں بہت سی سیولائزیشنز کے اندر خاص طور پر وہ لوگ جو خاص طور پر ہسٹری آف ریلیجن کے سٹوڈنٹس ہیں یا خاص طور پر ہسٹری پڑھنے والے ہیں یا آرکیالوجی کے اندر جن کا انٹریسٹ ہے اگر آپ دیکھیں تو آپ کو اکثر جگہوں پہ جو کامن گارڈز نظر آتے ہیں ایک سورج کو ہمیشہ زیادہ تر سیولائزیشنز نے خدا کسی نہ کسی لیول پر تصور کیا ایجپٹالوجی کے اندر اگر آپ دیکھ لیں اس کے اندر بھی آپ کو جو ہے نا یہ ایرون راج اسے کہتے ہیں جو سب سے بڑا خدا ہے ان کا وہ ایکچولی یہ سن گارڈ ہے اسی طریقے سے چاند جو ہے اس کو بھی اکثر سیولائزیشنز کے اندر ایک گارڈ کے طور پر کنسیلر کیا جاتا ہے ستاروں کو بھی یہ ستاروں کو بہت زیادہ اور خاص طور پر جو مختلف ستاریں ہیں ہمارے جو ہمارے خاص طور پر اس ہمارے جو ہمارا ہے مل کی ہوئے یہ خاص طور پر جو ہماری جو نیئر بائی جو جن کو ہم دیکھ سکتے ہیں ہماری ابزیویشن کے اندر آ سکتے ہیں تو ایسے ستاروں کے اوپر انہوں نے نام رکھے ہوئے تھے ان کے گارڈز کے ٹھیک ہے تو یہ سارے خدا جو ہیں ان کو ہمیشہ سے مانا جا رہا ہے تو اللہ تعالی نے ایسے جو ہے نظریات کا یہاں پہ رد کی ہے انی وجہتو بے شک میں نے متوجہ کیا وجہیا میں نے اپنے چہرے کا رخ کیا للذی اس کے طرف فطر السماوات والارض جس نے پیدا کیا آسمان اور زمین کو حنیفاً یقصو ہوتے ہوئے صرف اللہ کی طرف وما انا من المشرقین اور نہیں ہوں میں مشرقین میں سے ابراہیم علیہ السلام نے یہ کہا وحاجہو قومو کیا تم اس سے اللہ کے معاملے میں جھگڑتے ہو وقد ہدا نہیں حالانکہ اللہ نے مجھے ہدایت دی ہے وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ إِلَّا اِنْ يَشَاءَ رَبِّ شَيْعَ نہیں میں ڈرتا اس سے جو تم شرک کرتے ہو اللہ کے ساتھ إِلَّا اِنْ يَشَاءَ رَبِّ شَيْعَ مگر یہ کہ میرا رب چاہے کچھ بھی وَسِعَ رَبِّ كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا ہر چیز کو علم سے گھیر رکھا میرے رب نے ہر چیز کو علم سے اپنے علم سے گھیر رکھا ہے اَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ کیا پھر بھی تم نصیحت نہیں پکڑتے وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَقْتُمْ میں کیسے ڈروں اس سے جو تم شریک ٹھہراتے ہو وَلَا تَخَافُونَا اور نہیں تم ڈرتے اَنَّكُمْ أَشْرَقْتُمْ بِاللَّهِ کہ تم شریک بنایا تم نے اللہ کے ساتھ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانَ اس کو جو نہیں نازل کی اللہ نے اس پر تمہارے لی کوئی دلیل فَأَيُّ الْفَرِقَيْنِ اَحَقُّ بِالْأَمْنِ پس کون دونوں فریقوں میں سے زیادہ حقدار ہے انکنتم تعلمون اگر تم ہو جانتے اب دیکھیں یہ بڑی منطقی اور دلیل ہے اگر آپ اس پر غور کریں یہ بہت بڑی دلیل حضرت ابراہیم نے دی حضرت ابراہیم نے کہا کہ ایک خدا میرا ہے ایک خدا تمہارا ہے اور تم کہتے ہو کہ یہ دونوں خدا ہیں یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو قوم تھی وہ اللہ کو خدا مانتی تھی لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ کہتی تھی کہ یہ خدا بھی موجود ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے تھے کہ دیکھو میں جس خدا کو مانتا ہوں اس کو تم مانتے اور تم جانتے ہو کہ وہ بڑا خدا تو مجھے خود بتاؤ جو بڑا اصل خدا ہے جس کی میں حمایت کرتا ہوں اس کو زیادہ ماننا چاہیے یہ تمہارے جو چھوٹے خدا ہیں ان کو ماننا چاہیے اور اگر آپ اگر یہ دونوں خدا ہیں اگر یہ سارے خدا یہ سزا دینے چاہیں تو کون زیادہ حق میں ہے کہ وہ امن میں رہے گا میں بچا رہا ہوں گا کیونکہ میں بڑے خدا کے ساتھ ہوں میں اس کے پیچھے فالوئر ہوں لیکن تم جن خداوں کا کر رہے ہو ان کو تم بھی مانتے ہو کہ وہ بڑے خدا کے پیروکار اور نہیں انہوں نے ملایا اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کو یعنی کوئی شرک نہیں کیا اپنے ایمان میں یہی وہ لوگ ہیں جن کے لئے امن اور سلامتی ہے وہم محتدون اور یہی ہدایت یافتہ ہیں اور یہی دلیل ہماری ہم نے آتا کی ابراہیم کو اپنے قوم کے اوپر یہ ابراہیم یہ جو آیت ہے نا اس پر غور کیجئے گا یہ بہت سٹرونگ آیت ہے انشاءاللہ کبھی موقع مل اس پر میں دوبارہ ڈیٹیل میں بتاؤں گا یہ آیت شرکی بنیاد کو توڑ دیتی ہے کہ اصل اللہ خدا ہے جو اصل خدا ہے تم نہیں ڈرتے میں کیسے ڈر سکتا ہوں تمہارے خداوں سے حالانکہ تمہیں اللہ سے ڈرنا چاہیے لیکن تم کہتے ہو کہ میں تمہارے خداوں سے ڈروں یہ ہماری دلیل تھی جو ہم نے عطا کی تھی ابراہیم علیہ السلام کو ان کی کون خیر خلاف نرفعو درجات من نشاہ ہم بلند کرتے ہیں درجوں میں جس کو ہم چاہتے ہیں ان ربک حکیم علیم بے شک تیرہ رب بہت حکمت والا اور جاننے والا ہے وَوَحَبْنَا لَهُ إِسْحَاق وَيَعْقُر وَحَبْنَا لَهُ إِسْحَاق وَيَعْقُرُ وَحَبْنَا لَهُ إِسْحَاق وَيَعْقُرُ اور اس طریقے سے ہم جزا دیتے ہیں نیکی کرنے والوں کو وَزَكْرِيَا اور ہم زکرِيَا کو وَيَحْيَا وَعِيسَا وَإِلْيَات ان سارے انبیاء کو ہم نے ہدایت دی کل من الصالحین یہ سب کے سب نیکوں میں سے تھے وَإِسْمَعِيلَ وَلْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوتَ وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ اور ان سب کو ہم نے تمام جہانوں پر فضیلت دی یعنی اللہ نے ان کو نبی بنایا وَمِنْ آبَائِهِمْ اور ان کے باپوں میں سے وَزُرِّيَاتِهِمْ اور ان کے اولادوں میں سے وَإِخْوَانِهِمْ اور ان کے بھائیوں میں سے وَجْتَبَيِّنَاهُمْ ہم نے چُلِّیا ان کو وَهَدَيِّنَاهُمْ ہم نے ان کو ہدایت دی الى الصلاة المستقیم سیدھے رستے کی طرف یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نبیوں کی اولادوں اور باپوں میں ان کے بھائیوں میں اور نبیوں کو خود ہم نے ہدایت دی یہ ہماری ہدایت تھی جو ہم نے ان کو عطا کی تھی ذَلِكَ هُدَ اللَّهِ يَهْدِي بِهِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِي یہ ہدایت اللہ کی ہے یہ تمام پیغمبروں کی ایک لیگسی ہے اور اللہ کہتا ہے یہ اصل ہدایت ہے اور اللہ یہ ہدایت جس کو چاہتا ہے اس کو عطا کرتا ہے اپنے بندوں میں سے وَلَوْ أَشْرَقُو اب یہ دیکھیں سبحان اللہ اللہ کہتا ہے یہ سارے بڑے بڑے پیغمبر جن کے نام اللہ نے لیا اللہ کہتا ہے اگر یہ بھی شرک کر لیں لَحَبِطْ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ان کے بھی سارے عمل ضائع ہو جائیں گے شرک اتنا بڑا گناہ ہے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو ہمارے نبی کو شامل کرتے ہوئے کہا لَئِنْ أَشْرَقْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ اگر آپ نے بھی شرک کر دیا تو آپ کے بھی سارے عمل ضائع ہو جائیں گے یعنی شرک اتنا بڑا گناہ ہے سبحان اللہ اور ہم اتنے ہی اس کے بارے میں لینیانٹ ہیں سبحان اللہ اولائِكَ الَّذِينَ آتَيْنَا هُمُ الْكِتَابَ وَالْحُکْمَةِ وَالنُّبُوَةِ یہ لوگ ہیں جن کو ام نے دی کتاب اور حکمت وَالنُّبُوَةِ وَالنُّبُوَةِ فَإِنْ يَكْفُرْ بِهَا هَا أُولَا پس فَإِنْ يَكْفُرْ بِهَا هَا أُولَا پس اگر وہ انکار کر پس یہ لوگ اگر انکار کر دیں اس کا فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمَا لَيْسُ بِهَا بِكَافِرِينَ اب اگر یہ مکہ والے ہماری نعمتوں کی قدر نہیں کرتے تو کوئی کپرواہ نہیں ہم ان کے بجائے ایسے لوگ مقرر کریں گے جو نعمتوں کی ناشکری کرنے والے نہ ہوں تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے آیات دی ان کو کتابیں ہم نے کتاب دی حکمت دی نبوت دی اب یہ اگر کفر کریں گے تو کوئی بات نہیں اللہ کہتے ہیں ہم ایسی قوم کو لے آئیں گے ہم ایسے لوگ مقرر کر دیں گے جو ہماری نعمتوں کی ناشکری کرنے والے نہیں ہوں گے ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہم ان کو ختم بھی کر سکتے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت دی پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی انہوں نے اللہ کی صحیح قدر نہیں کی جس طرح اللہ کی قدر کرنے کا حق تھا اِذْ قَالُوا جَبْ انہوں نے کہا مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَىٰ بَشَرٍ مِّنْشَئِ یعنی اللہ کو انہوں نے اللہ معاف کرے یہ اللہ تعالیٰ کی توہین کی انہوں نے کیا کہہ کے مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَىٰ بَشَرٍ مِّنْشَئِ کہ اللہ نے اپنے مشر اپنی مخلوق کے اوپر کوئی چیز نازل نہیں کی اللہ نے کوئی رحمت نہیں بھیجی اللہ نے کوئی یعنی دینِ اسلام اتنی بڑی رحمت ہے اتنا بڑا اللہ کا احسان ہے اور جس بندے نے یہ کہانا کہ اللہ نے دینِ اسلام بھیجا ہی نہیں ہے اس نے اللہ کی بہت بڑی بے قدری کی قُل کہہ دیجئے مَنْ أَنزَلِ الْكِتَابَ الَّذِي جَا أَبِهِ مُوسَى کون تھا جس نے ایک کتاب بھیجی جس کو لے کے آئے موسیٰ علیہ السلام نوراً وَهُدًا روشنی وَرْہِدَایتَ لِلنَّاسِ لوگوں کے لئے تم رکھتے ہو اسے الگ الگ کاغذ کر کے تم ظاہر کرتے ہو اسے اور چھپاتے ہو بہت سا اس کا وَعُلِّمْ تم اور تم سکھائے گئے ہو مَا لَمْ تَعْلَمُ جو نہ تم جانتے تھے وَلَا آبَاؤُكُمْ نہ تمہارے اباؤ اجدان جانتے تھے اباؤ اجدان تمہارے باب دادا جانتے تھے قُلِ اللَّهِ کہہ دیجئے اللہ ہی ہے ثُمَّ ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ پھر چھوڑ دو ان کو ان کی مشغولیت میں وہ اس میں کھیلتے رہتے ہیں وَهَذَا كِتَابٌ اَنزَلْنَا اور یہ کتاب ہے ہم نے نازل کی ہے مبارکن بہت ہی ببرکت والی ہے مصدقُ الَّذِي بَيْنَ عَدْئِي سچا کرنے والی ہے تصدیق کرنے والی ہے اس سے جو اس سے پہلے آئی وَلِتُنْذِرَ أُمَّ الْقُرَا اور یہ قرآنِ مجید اس لئے نازل کی گئی تاکہ ڈرائے جائے آپ ڈرائیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ والوں کو وَمَنْحُوا لَهَا اور جو ان کے اردگرد ہیں وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ اور وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں آخرت پر يُؤْمِنُونَ بِهِ وہ ایمان لاتے ہیں اس پر وَهُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ اور وہ اپنی نماز کی حفاظت کرتے ہیں وَمَنْ أَضْلَمُ مِمَّنْ اِفْتَرَا عَلَى اللَّهِ اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ پہ جھوٹ بانتا ہے عَلَى اللَّهِ قَدِمًا جو اللہ پہ جھوٹ باندے اور وہ یہ کہے کہ میری طرف وحی کی گئی ہے حالانکہ اس پر کوئی وحی نہ کی ہو اس سے بڑھ کر ظالم اور جھوٹا کون چخص ہو سکتا ہے جو کہے کہ اللہ نے مجبر وحی کی ہے حالانکہ اللہ نے وحی نہ کی ہو جھوٹے پیغمبر جیسے وَمَنْ قَالَ سَأُنزِلُ مِسْلَمَا عَنزَلَ اللَّهِ اور اس سے بڑھ کر جھوٹا اور ظالم کون ہو سکتا ہے جو کہے کہ میں بھی نازل کروں گا اس کی طرح کا جو اللہ نے نازل کر دیا یعنی جو کہے کہ مجھ پر اللہ نے کچھ نازل کیا حالانکہ اللہ نے کچھ نہ نازل کیا یا اس سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے جو کہتا ہے جس طرح سے قرآن مجید نازل ہوا ہے میں بھی اس طرح کی کوئی چیز لے کے آ سکتا ہوں جس طرح نبی لے کے آئے ہیں ہم بھی لے کے آ سکتا ہوں ہم بھی بنا سکتے ہیں ایسی چیز سبحان اللہ اور ہائے کاش اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھ لیں جب ظالموں کو فی غمرات الموتی جب وہ موت کی سختیوں میں ہوں گے موت کی تکلیفوں میں ہوں گے فرشتوں نے اپنے ہاتھ کھولے ہوں گے کہیں گے کس گناہ کی وجہ سے کہ تم اللہ پر نہ حق باتیں کیا کرتے تھے جھوٹ بوردہ کرتے تھے اللہ کے معاملے میں اور اللہ کی جب آیات آتی تھی تم تکبر کیا کرتے تھے تو یہاں پہ پتا چلا اس آیت سے پتا چلا کہ قبر کا عذاب برحق ہے بہت سے لوگ ہیں جو قبر کے عذاب کو انکار بھی کرتے ہیں وہ کہتے ہیں قرآن مجید میں کہیں نہیں لکھا ہوا حالانکہ انبیاء نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح آثنٹک احادیث موجود ہیں اس پہ کلیرلی لکھا اللہ کے رسول نے بقاعدہ تفصیلات بتائیں اور بخاری مسلم کی حدیثوں میں موجود ہے لیکن وہ انکار کرتے ہیں اس آیت میں علماء نے اور بھی آیات ہیں آگے بھی آئیں گے انشاءاللہ یہ جو آیت ہے اس میں علماء بیان کرتے ہیں کہ دیکھیں اللہ کہتے ہیں کہ موت کے وقت فرشتے کہیں گے آج تمہیں عذاب دیا جائے گا وہ عذاب کام میں دیا جائے گا قبر میں ہی دیا جائے گا تو ان کو عذاب اسی وقت ملے گا وَلَقَدْ جِئْتُمُوْنَا فُرَادَ اور البتہ یقین تم آئے ہمارے پاس اکیلے کما خلقناکم جیسے ہم نے تمہیں پیدا کیا اول مرہ پہلی بار وَتَرَقْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَا أَذْهُورِكُمْ اور وہ مالوس اسباب اپنے پیچھے چھوڑ آئے جو ہم نے تمہیں دیئے وَمَا نَرَا مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمْ آج تمہارے وہ سفارشی تمہارے ساتھ نظر نہیں آرے جن کے متعلق تم سمجھتے تھے کہ وہ تمہارے بہت مددگار اور تمہارے کارساز ہیں یقیناً اب تمہارا آپس میں تعلق ٹوٹ گیا ہے اور تمہارے سارے دعوے ہوا ہو گئے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم اللہ کے سامنے اس طریقے سے پیش ہوگے جس طریقے سے اکیلے ہر بندے نے اکیلے اللہ تعالیٰ کو جا کے فیس کرنا ہے ہر بندہ اکیلہ اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا اور اللہ تعالیٰ اکیلے اس سے کہیں گے اور اللہ تعالیٰ کہیں گے اسی طریقے سے جس طریقے سے اللہ نے تمہیں پہلی دور پیدا کیا اور کوئی بھی تمہارے پاس مال و سباب نہیں ہوں گے سارا مال ورہ جو تم نے کٹھا کیا وہ سب کچھ دنیا میں رہ جائے گا اور پھر اللہ کہیں گے آج کی دن تمہارے سفارشی کہاں ہیں وہ جن کو تم سمجھتے تھے کہ اللہ سے ہمیں بچا لے گا یہ بندہ یہ فلاں بچا لے گا ہمیں کہتے ہیں نا کہ یہ فلاں بندہ ہمارے اس کے ساتھ لگ جائیں بس اس کا پلہ پکڑ لیں یہ ہمیں بچا لے گا خدا سے خدا کی عذاب سے علیہ عزو بللہ اللہ کہتے ہیں اس دن سارے تعلقات ٹوڑی لَقَدْ تَقَدْ تَعْمَيْنَهُمْ سارے اس دن تعلقات ٹوڑ جائیں گے بشک اللہ تعالی پھارنے والا ہے دانوں کو اور گھٹلیوں کو وَجَعَلَ الْلَيْلَ سَكَنَا اور اس نے رات کو سکون کا باعث بنایا وَشَمْسَ وَالْقَمْرَ حُسْبَانَا سورج اور چاند سورج اور چاند کو کس لیے بنایا تاکہ تم وقت کا حساب کر سکو اسے پتا چلا جس طریقے سے آپ چاند سے ٹائم معلوم کر سکتے ہیں سورج سے بھی ٹائم معلوم کرنے میں کوئی حرج والی بات نہیں بعض لوگ بہت سے سنسیٹیو ہو جاتے ہیں کہ صرف چاند سے ہم نے ٹائم محسوس کرنا ہے سورج کو ہم نہیں کر سکتے بھئی اگر اس طرح کرنا شروع کر دیں تو سورج سے جو ہم نوازوں کے عقاد دیکھتے ہیں جو سورج کے ساتھ معلق ہیں تو آپ اس کے برے میں کیا کریں گے تو سنسیٹیو ہو نے کیا دونوں اللہ کی مخلوقات جو اللہ نے دیں ہیں جن کو اللہ اسے فائدہ اٹھا سکتے ہیں ذالک تقدیر العزیز العلیم یہ ہے اندازہ یہ تقدیر ہے العزیز بہت غالب اور علم والے کی وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومِ اور وہی ہے جس نے پیدا کیے ستارے لِتَحْتَدُو بِهَا ستارے کس لئے منائے لِتَحْتَدُو بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْ تاکہ تم رستہ تلاش کرو ان ستاروں کے ذریعے اندھیروں میں خوشکی اور تری میں قد فصلنا الآیات ہم نے واضح بیان کر دیں اپنی آیات لِكُمِ يَعْلَمُون ان کے لئے اس قوم کے لئے جو جانتی ہے وَهُوَ الَّذِي أَنشَعَكُمْ وہی ذات ہے جس نے پیدا کیا تمہیں من نفس واحدت ایک جان سے اللہ نے مقرر کر دیا قد فصلنا الآیات یقیناً ہم واضح بیان کرتے ہیں اپنی آیات کو لِكُمِ يَفْقَهُون اس قوم کے لئے ایسے لوگوں کے لئے جو سمجھتے ہیں وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءَ وہ ہے یہ وہی ذات ہے جس نے اتارا آسمان سے پانی کو فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْء پھر ہم نے نکالی اس کے ذریعے ہر قسم کی نبتات فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُخْرِجُ مِنْهُ حَبَّمْ مُتَرَاقِبَا پھر ہم نے نکالا اس میں سے سبزہ نُخْرِجُ مِنْهُ حَبَّمْ مُتَرَاقِبَا ہم نکالتے ہیں اس سے دانے اور ایسے دانے جو ایک دانہ دوسری پر چڑھا ہوتا ہے وَمِنَ النَّخْلِ اور خجور سے مِن طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَا اس کے شگوفے خوشے ہیں جھکے ہوئے یعنی آپ دیکھتے ہیں خجور سبحان اللہ کس طریقے سے اس کے شگوفے اور اس کے خوشے جھکے ہوتے ہیں وَجَنَّاتٍ مِنْ عَانَابُ اور باغات میں سے انگوروں کے باغات میں سے وَالزَّيْتُونَ زیتون وَالرُمَّان اور اسی طرح سے انار مُشتبیحاً وغیرہ متشابی ایک جیسے پھل اور ایک جیسے سے مختلف بھی ہیں یعنی ایک جیسے بھی ہیں اور مختلف بھی ہیں کچھ پھل آپس میں ملتے جلتے ہیں کچھ آپس میں مختلف بھی ہیں اندرو اِلَا ثَمَرِهِ اِذَا اَثْمَرَ وَيَنْعِ ان میں سے ہر ایک پھل کو دیکھو جب وہ پھلتا ہے اور اس کے پکنے کو دیکھو جب وہ کس طریقے سے پکتا ہے اللہ کہتا ہے نشانیہ دیکھو کس طریقے سے اللہ ان کو پکاتا ہے کس طریقے سے وہ بڑا ہوتا ہے پھل اور کس طریقے سے اللہ تمہیں اس میں سے رزق دیتا ہے پھل دیتا ہے اِنَّ فِي ذَالِكُمْ لَآَيَات ان میں یقیناً تمہارے لئے نشانیاں ہیں ایسی قوم کے لئے ایسے لوگوں کے لئے جو ایمان لائے وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِن اور انہوں نے اللہ کے شریک جنات کو بھی بنایا اب دیکھیں ہر قسم کے ہر مخلوق کو اللہ کا شریک بنایا یہاں تک کہ جنات کو بھی بنا دیا وَخَلَقَهُمْ جبکہ اللہ نے ان کو پیدا کیا وَخَرَقُوا لَهُونَ بَنِينَ وَبَنَاتِمْ بِغَيْرِ عِلْمِ اور انہوں نے اللہ کے لئے بیٹے اور بیٹیاں بنائی بغیر علم کے حالانکہ اس کی کوئی دلیل نہیں ہے کوئی بھی صاحبِ رائے اور صاحبِ عقل اور صاحبِ علم یہ نہیں کہہ سکتا اللہ کی کوئی باپ لیکن انہوں نے اللہ کے لئے بیٹیاں بنائی اور بیٹے بھی بنائے سبحانہو اللہ کہتا ہے وہ پاک ہے وَتَعَالَى اور بہت بلندر ہے عَمَّا يَصِفُونَ اس سے جو وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں باتیں کرتے ہیں بَدِعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وہی جو ہے جس نے آسمان اور زمین کو پہلی دفعہ پیدا فرمایا اَنَّا يَكُونُ لَهُ وَلَد کیسے اس کی کوئی اُلاد ہو سکتی ہے وَلَمْ تَقُلْ لَهُ صَاحِبَ اور اس کی کوئی بیوی نہیں وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ اس نے ہر چیز کو پیدا کیا وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٍ اور وہ ہر چیز کے بارے میں جاننے والا ہے ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ یہ ہے اللہ تمہارا رب لا الہ الاہو نہیں ہے کوئی معبود اللہ کے سوا خالقُ كُلِّ شَيْءٍ وہ خالق ہے ہر چیز کا فَعْبُدُوهُ پس تم اسی کی عبادت کرو وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَقِيلٍ اور وہ ہر چیز کا کارساز ہے لا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَار اس کو آنکھیں نہیں پا سکتی ہم اللہ کو نہیں دے سکتے دنیا میں وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَار لیکن اللہ تعالی ہر ایک کو دیکھتا ہے ہر چیز کو اللہ کی نظریں پا لیتی ہیں تمام نظروں کو اللہ تعالی پا لیتا ہے وَهُوَ اللَّطِیفُ الْخَبِير اور وہ بہت ہی باریک بین اور باخبر ہے قَدْ جَاءَكُمْ بَصَائِنُ مِنْ رَبِّكُمْ تمہارے رب کی طرف سے واضح دلیلیں آ چکی ہیں فَمَنْ أَبْصَارَ فَلِنَفْسِي پس جس نے اپنی دل کی آنکھوں سے ان دلیلوں کو دیکھ لیا تو اس کو اپنی جان کے لیے اس کا فائدہ ہو گیا وَمَنْ عَمِيَ فَعَلَيْهَا اور جو اندھا رہ گیا جس نے حق کو دیکھا ہی نہیں پہچانا ہی نہیں تو اس کا گناہ اسی کے اوپر ہے اس کا نقصان اسی کو ہوگا وَمَا أَنَعَلَيْكُمْ بِحَفِيظ اور نہیں میں تم پر کوئی نگران وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآیَاتِ اسی طرح سے ہم پھیر پھیر کے اپنی آیات کو بیان کرتے ہیں وَلِيَقُولُ دَرَسْتَ اور تاکہ وہ کہیں کہ آپ نے پڑھ لیا ہے وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ اور تاکہ ہم بیان کریں اس کو ایسی قوم کے لیے جو جانتے ہیں اتبع مَا أُحِيَا إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پیروی کیجئے اس چیز کی جو وحی کی گئی آپ کی طرف آپ کے رب کی طرف سے لَا إِلَهَ إِلَّهُ نہیں کوئی معبود مگر اللہ کے سوا وَأَعْرِضَ عَنِ الْمُشْرِقِينَ اور آپ مشرقوں سے اعراض کیجئے وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَقُوْهُ اگر وہ چاہتا اللہ تو نہ شرک کرتے وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظَةً اور نہیں ہم نے آپ کو بنایا ان پر نگران وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلِ اور نہ ہی آپ ان کے ذمہ دار ہیں وَلَا تَسُبُّ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمِ اور نہ تم برا کہو ان لوگوں کو جو پکارتے ہیں اللہ کے سوا یہ دعون جن کو پکارتے ہیں وہ لوگ اللہ کے سوا فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمِ پس وہ برا کہیں گے اللہ کو عدواً حد سے تجابوس کرتے ہوئے بغیر علم بغیر علم کے یہاں پہ اللہ تعالی حکم دے رہے ہیں اور بڑی حکمت کی بات کر رہے ہیں جو کفار ہیں ان کے خداوں کو تم برا بلا نہ کہو گالی نہ دو ان کے سامنے ان کے سامنے نہ کہو کیوں؟ اگر آپ ان کے سامنے کہوں گے تو وہ کیا کریں گے؟ وہ اللہ کو بھی برا بلا کہیں گے اور یہ کرتے تھے تو آپ چونکہ اپنے خدا کو گالی کا ذریعہ بن رہے ہو تو یہ چیز ناپسندید ہے دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا یہ حکمت کا تقاض ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ من اکبری القبائری شتم الرجلی والی دی سب سے بڑے گناہوں میں سے بڑا ترین گناہ یہ ہے کہ ایک بندہ اپنے ماں باپ کو گالی دے صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول کون بندہ اپنے ماں باپ کو گالی دے سکتا ہے ایسا بدبخت آدمی کون ہو سکتا ہے آپ نے کہا کہ وہ بندہ جس نے کسی دوسرے کے ماں باپ کو گالی دی اور ان ریٹان دوسرے نے اس کے اپنے ماں باپ کو گالی دے دی تو اس نے چونکہ اپنے ماں باپ کی گالی کا سبب بنا اس لیے یہ ذمہ دار ہے یہ ایسے ہی ہے جیسے اس نے اپنے والدین کو گالی دی سبحان اللہ تو ہمیں لوگوں کی ایول کا سبب نہیں بننا چاہیے یعنی ہم کسی بندے کے گناہوں کا سبب نہیں بننا چاہیے ہمیں لوگوں کے لئے خیر کا سبب بننا چاہیے بلکہ ہمیں بچانا چاہیے کہ لوگ ہماری وجہ سے کوئی کفریہ بات کر دیں بعض وقت ہم فورس کرتے ہیں ایسی آرگومنٹ پر پڑ جاتے ہیں اور ایسی چیزیں ان کے مو سے کفر نکلوا دیتے ہیں ہمیں نہیں کرنا چاہیے ہمیں پتا چل دیں نہ کہ اگر ایک بندے نے اگر یہ میں نے سوال کیا یا یہ چیز بات کہی تو وہ کفر پر آ جائے گا یا اس سے اس کو نقصان ہوگا ہمیں ایسی چیزوں سے بچنا چاہیے اسی طرح ہم نے خوشنمہ بنا دیا اور مزین کر دیا ہر امت کے لئے ان کی عمل کو پھر وہ اپنے رب کی طرف ان سب کا لوٹنا ہے پس وہ ان کو خبر دے گا جو وہ عمل کرتے تھے اور انہیں قسمیں کھائیں اللہ کی پختہ قسمیں کہ اگر ہمارے پاس کوئی نشانی آگئی تو ہم ضرور ایمان لے کے آئیں گے قل کہہ دیجئے انما الآیات عند اللہ تمام نشانیاں اللہ کی طرف سے آئیں گی اور اللہ کی طرف سے ہیں وما یشعرکم انہا ادا جاعت لا یؤمنون لیکن تم اس چیز کا شعور نہیں رکھتے قل انما الآیات عند اللہ وما یشعرکم انہا ادا جاعت لا یؤمنون اور ان سے کہہ دیجئے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی موجزے ہیں وہ صرف اللہ کی طرف سے ہیں اور جو بھی آیات آ جائیں اگر آ بھی جائیں گے تو وہ اس پر ایمان نہیں لائیں گے وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ اَوَّلَ مَرَّةِ اور ہم پھیر دیں گے ان کے دلوں کو اور ان کی آنکھوں کو ایسے جیسے کہ وہ ایمان جیسے کہ وہ نہ ایمان لائے اس کے ساتھ اول مرہ تن پہلی بار وَنَدَرُهُمْ فِي تُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ اور ہم چھوڑ دیں گے ان کو سرکشی میں اور وہ بڑھتے پھرتے رہیں گے تو یہاں پہ اللہ تعالی نے مطلب آخری آیات کے اندر انہوں نے تفصیلات وہی باتیں جو ہم نے پہلے مختلف طریقے سے اللہ تعالی نے بتائیں بھی اور ہم سب کہے کہ وہ لوگ تو قضا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم پر نشانیاں آئیں ہم پر کوئی موجزات آئیں اور وہ آئیں گے تو ہم قسمیں کھاتے ہیں کہ ہم ایمان لے کے آنگے اللہ تعالی نے ان کے دلوں کو پھیر دیا ہے ان کے دل جو ہیں وہ اللہ تعالی کی طرف سے دور ہیں اور اللہ تعالی کہتے ہیں کہ ہم نے ان کو ان کی سرکشی میں بٹکتا چھوڑ دیا ہے تو یہاں پہ ہمارا ساتمہ سفارہ مکمل ہو گیا ہے تو یہاں سے ہم انشاءاللہ اپنا آغاز کرتے ہیں اپنے ترابی کا جو سنا ہے اللہ تعالی اس کو اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ